ہلی امیون سوالت ہے آپ لوگوں کا ہندوستان کے سب سے بڑے آر لائن پلیٹ فارم پر جس کا نام ہے ان اکیڈمی اور میں ہوں ندیم خان میں ڈیلی مخرجی نگر کے نکٹ سے لائیو ہوں اور بچوں میری طرف سے آپ لوگوں کو بڑیڑ نہیں اور ساتھ میں یہ کہ میں امید کرتا ہوں آشا کرتا ہوں اشور سے پراثنہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں سرکشت رہیے آپ اچھے سے رہیے اور آپ کی پڑھائی جاری رہے تو جیسے کہ آپ لوگوں کو اسکرین پر دکھ رہا ہے بیٹا کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ واقعی میں موڈرن ہسٹری سے جڑا ہوا ہے اور وہ ٹاپک ہے وارن ہسٹنگس جی ہاں ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کے پہلے گورنر جنرل مانے جانے والے ایک بہت بڑے پورین بیکتی کی تو ظاہر سی بات ہے کہ آج ہم لوگوں کا ڈیڈیکیشن اس ٹاپک پہ ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پوری تیاری سے ہوں گے آپ لوگ پاپی اور کلم نکال لیچے چونکہ آج کا ٹاپک بڑا ہی انٹرسٹڈ ہے میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں بیٹا کہ اس ہسٹری کے ہر پارٹ کا اپنا ہی گلنگ مزہ ہے انشین کا اپنا مزہ ہے میڈاول کا اپنا مزہ ہے موڈرن کا اپنا مزہ ہے اور ورڈ ہسٹری کا اپنا مزہ ہے تو ضرور اس کا ٹیسٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا اور میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ بس سب سے بڑی چیز ہے بیٹا کہ انجوائیمنٹ 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 ناثنگ ایلس یہ ایک طریقے سے اگر آپ اپنے وشے کو اپنے لکش کو اگر انجوائیمنٹ کا ذریعہ بنا لیں بیٹا تو ہستے کھیلتے ہوئے آپ اپنی مندل تک پہنچ جائیں دو طرح کے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو راستے سے نکلتے ہیں لیکن بڑا ہی زیادہ ان میں ہوچ پوچ ہوتا ہے ہے کی نہیں میں پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا میرا کیا ہوگا اس طرح کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں اور پورا کا پورا جو راستہ ہے پورا کا جو سفر ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے دکھی ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں ڈرتے اگر اتنا ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں اور پہنچ جائیں گے منزل تک لڑھکتے لڑھکتے ہی سہی پہنچ جائیں گے منزل تک لڑھکتے لڑھکتے ہی سہی مشکل میں تو وہ لوگ ہیں جو گھر سے نکلتے ہی نہیں تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا بٹا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کا پورا سفر جو ہے وہ صرف اس سوچ اور ویچار میں ہوتا ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا پرابلم ہوگی ایسا ہوگا ویسا ہوگا اور وہ اپنے سفر کو انجوائن ہی کر پاتے مان لو کبھی انہیں منزل مل بھی جائے لیکن ان کا پورا سفر بوجھی ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سفر کو انجوائن میں بدل دیتے ہیں پورے راستے انجوائن کرتے ہیں مزا لیتے ہیں اور اپنی منزل پر بھی پہنچ کر مسکراتے ہیں تو بٹا وینرز کی جو خاصیت ہوتی ہے وینرز کے چہرے پہ ہمیشہ ایک ہلکی سی مسکان ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سرینڈز وینرز بنیں نہ کہ لوزرز بنیں مسکرانا سیکھئے بٹا چانک کی نے لکھا ہے کہ آپ کا ہلکا سا مسکران دینا آپ کے دشمن کے دل پر بجلی گرنے کے برابر ہوتا ہے تو آئیے چلیے ہم لوگ چلتے ہیں ایک ڈپلومیٹ کے بارے میں جاننے کے لیے جسے بھارت کا پہلا گورنر جنرل مانا چاہتا ہے ٹک ہے حالکہ اس بات پر بیواد ہے لیکن پھر بھی ہم اس پر بات کریں گے یعنی وارن ہیسٹنگس پر تو آئیے ہم لوگ آگے کی طرف بڑھتے ہیں میں جیسے کہ اسکرین پہ دیکھ پا رہا ہوں کہ میرے بہت ہی خوصورت اسکرین جو ہے وہ اسکرین پہ دکھائی دے رہے ہیں جی ہاں نکھل آستانہ جی ہیں محمد رفیق صاحب ہیں رامنج ہے اور محمد مناظر صاحب ہیں اور پردیب سنگھ ہیں ویری ویری گوڈیوینڈ ٹو آل مائی ڈیئر اسکرینڈز اینڈ میائی فیوریت اسکرینڈز آپ لوگ میرے فیوریت اسکرینڈ ہیں بھائی ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یقین مانیے ایک ٹیچر کی سب سے بڑی جو پوجی ہوتی ہے وہ اس کے شاگرد ہی تو ہوتے ہیں اگر ارجن نہیں ہوتے تو درون کو کون جانتا کون نام لکھتا درون آچارے کا ظاہر سی بات ہے کہ ایک لب اور ارجن ہی تھے جنہوں نے درون کے نام کو آج تک اور ہمیشہ تک کے لئے زندہ کر دیا تو اسلم جو ہوتے ہیں وہ ٹیچرز کی پوجی ہوتے ہیں آپ ہی میرے پوجی ہیں سب کچھ آپ لوگ ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ ایشور سے ایک بیلوس دعا ہوتی ہے کہ میں جب بھی آسمان کے طرف نگاہ اٹھاؤں تو جس طرح سے ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اسی طرح میرے سڈنٹس جو ہے وہ شائننگ کرتے ہوئے دکھائی دیں تو آئیے اسی کے ساتھ اسی پراتھنا کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مہاتمہ گاندھی کو اور ان کے بیلوس کو جی ہاں سلائٹس پہ دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو تو آئیے ہمارے کچھ ایجوکیٹرز ہیں جو ڈیفرنٹ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اکیڈمی کے پلیٹ فارم پہ اور پڑھئے میرے ساتھ آپ نورس بنائیے میں جو چیز لکھواؤں اس چیز کو آپ امانداری سے لکھیں اس کے بعد جو ہے نورس میں آپ لوگوں کو پروائیٹ کرا دوں گا کبھی کبھی اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافی ایک طرح سے بیزن سٹائل رہتا ہے لائف سٹائل ہے کبھی کبھی مان لیجئے لیٹ بھی ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو نورس پروائیٹ کرانے میں تو اس کے لیے میں چھما چاہوں گا لیکن جوائن جوائن مائی ٹیلیگرام آئی ڈی آپ لوگ ضرور جوائن کرئے یوٹیوب کے ٹھیک نیچے ایک ایرو جیسی آپ کو آکرتی دیکھیں گے اس پر آپ کلک کریں گے اور پھر اس کے بعد ڈسکرپشن باکس میں جائیں گے اور پھر وہاں میرے ٹیلیگرام آئی ٹی پر آپ لوگ مجھ سے جائن ہو جائیے یاد رکھیں بیٹا اگر آپ میں سے کوئی بھی سٹورنٹ آن اکیڈمی کے پلس پر آ رہا ہے تو پھر میرا پرومو کورٹ یوز کریے ایمن یو ایس اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے آپ کو ٹین پرشنٹ بیٹ فٹ مل جائے گا پلس یہ ہے حالانکہ وہاں آپ کوئی بھی بھی شیئر پڑ سکتے ہیں آپ کو فریڈم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرا کانٹیک نمبر بھی ہے اگر کوئی سٹورنٹ مجھ سے کچھ پوشنا چاہتا ہے کچھ بات کرنا چاہتا ہے تو مجھے میسز کر سکتا ہے میرے کانٹیک نمبر پر لیکن سب سے بہترین ہے میرا ٹیلیگرام آئی ڈی جس میں آپ کے سوالوں کے میں جواب بھی دیتا ہوں بہت سے سٹورنٹ ٹیلیگرام پر جڑے ہوئے ہیں بہت بہترین سٹورنٹ ہیں وہاں پر قوز ہوتا رہتا ہے وہاں پر بہت ساری کوشن آتے رہتے ہیں تو مزہ آتا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اکیڈمی آپ کو کتنے پرکار کے کلاسز پروائیڈ کر آ رہیے ڈیلی لائف کلاسز ہیں سٹرکچرڈ کورسز ہیں لائف ٹیسٹ ہیں انلیمیٹڈ کمپٹیشن کے دوسرے اگزامز ہیں کمپٹیشن کے الگل اگزامز کی پرپریشن ہوتی ہے اور یہ ہمارے کچھ ایجوکیٹرز ہیں جو انکیڈمی کے پلیٹفورم پر ڈیفرنٹ سبزف پڑھا رہے ہیں ساتھ میں یہ انکیڈمی کا لرننگ اپ ہے بیٹا اگر آپ کو میں بتا دوں کہ یہ پورا جو جلائی کا مہینہ ہے یہ پورا جو جلائی کا مہینہ ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں سپیشل کلاسز ہونے والی ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے انکیڈمی کا لرننگ اپ انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بازہرزی بات ہے پلی اسٹور میں جائیے انکیڈمی لرننگ اپ جو ہے ڈاؤنلوڈ کریے پھر اس کو انسٹال کریے پھر آپ لوگ یہاں پہ سرچ کے آپشن پہ جائیے اور یہاں میرا جو نام ہے وہ سرچ کریں چونکہ یوٹیوب پہ میرا نام تھوڑا ڈیفرنٹ ہے انکیڈمی کے اپ پہ میرا نام ہے M O H D N A D I M N A D I M اس کو آپ لوگ سرچ کریے اور سرچ کرنے کے بعد بیٹا آپ لوگ یہاں پر مجھے فالو کر دیجئے اگر فالو کر دیتے ہیں بیٹا تو انکیڈمی پہ کوئی بھی انکیڈمی کے پلس چینل پہ جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ آپ لوگوں کو دکھائی دے گی پتہ چلے گی نوٹیس ملتا رہے گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا یہ انکیڈمی کا سبسکرشن پلان ہے جو بچے انکیڈمی کے پلس چینل پہ آنے کے لیے ایک شکھ ہیں تو ان کا بھی ویلکم ہے وہ ضرور آئے اور یہاں ان کو بتا دوں کہ دو پروگرامز ہیں انکیڈمی کے سیویل کے بچوں کے لیے یو بی ایسی سی ایسی کے لیے ایک دو سال بھر ہے بٹا اور ایک دو سال ہے سال بھر کے سبسکرشن فیز جو ہے وہ 44,000 روپیز ہے اگر میرا پرونو کور یعنی ریفرل کورڈ ایم این یو ایس آپ یوز کروگے تو فیز آپ کی 10% لیس ہو جائے گی اور ہو جائے گی 39,600 روپیز ٹھیک ہے بٹا اگر آپ جو ہے دو سال کا سبسکرشن لیتے ہیں تو اس میں فی ہے سبسکرشن فی 64,000 روپیز اگر میرا پرومو کور ایم این یو ایس یوز کرتے ہیں 10% فیز آپ کی لیس ہو جاتی ہے اور ہو جائے گی 57,600 روپیز آپ کو میں بتا دو بٹا کہ یہ جو سبسکرشن ہے ان اکیڈمی کا اس میں پورا پورا فل کورس ہے پری ہے میلس ہے ہسٹری جیوگروفی ایکانومی سائنس ٹیک ٹھیک ہے پولیٹی سب کچھ ہے اور پلس آپشنل وشے بھی ہے یعنی ان اکیڈمی کے پلس چینل پہ جو میں آپشنل وشے پڑھا رہا ہوں یا شروع کر رہا ہوں اس میں بھی آپ کو بلکل آ سکتے ہیں آپ کو فرڈم ہوگی یعنی اگر آپ کمپیر کرو گے بیٹا آف لائن کلاسز سے تو یہ کافی چیپ پڑ جاتا ہے آپ اپنے گھر میں رہ کے اپنی فیملی کے ساتھ رہ کے آپ گھر بیٹھے پڑھائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہندوستان کے بہترین جو ٹیچرز ہیں فیکلٹیز ہیں ان کا آپ بینفٹ لے سکتے ہیں آف لائنگ کورسز جو ہے وہ کافی کسلی پڑتا ہے ایک تو دوسرے شہروں میں رہنا پورا خرچ بیئر کرنا تو کئی لاکھ روپے کے خرچ کی بچت ہو جاتی ہے تو یوز مائ پرومو کوڈ ایم ایو ایس این گیٹ ٹین پرشن بینفٹ آن یور سب سکوشن تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں ان اکیڈمی نے قویس چینل بھی شروع کیا ہوا ہے یعنی یو پی سی سی ہندی قویس کے نام جسے بھارت کا پہلا گورنر جنرل مانا جاتا ہے حالانکہ اس بات پر تھوڑا بیواد بھی ہے کچھ لوگ لورڈ بیلیم پینٹنگ کو بھی مانتے ہیں لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ بھارت کا پہلا گورنر جنرل وارڈ ہیس دیوریشن آپ دیکھئی سترہ سو بہت تاریسوی سے سترہ سو بچاسی اسوی تک اور وارڈ ہس ٹنگ جو کی زیادی بات ہے اس سکرین پہ آپ لوگوں کو دکھی رہا ہوگا تو آج جو گورنر جنرل کے بارے میں ہم لوگوں کو پڑھنا ہے اور میرے سارے سرن ڈٹاؤ بیری گوڈ ایوننگ آپ لوگوں کو بہت بہت شب کامنا ہے دھیروں پیار میری طرف سے آپ لوگوں کو اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ کامیابی کی بلندیوں کو چھوڑی تو آئیے شروع کرتے ہیں وارن ہسٹنگ کے بارے میں ہم لوگ کچھ بات کر رہے ہیں دیکھ تو پہلی چیز تو یہ بٹا پہلی چیز یہ ہے کہ کچھ رائٹرز نے اپنے بک میں لکھا ہے کہ یہ بھارت کا پہلا گورنر جنرل تھا تو ہم لوگ بات کریں گے یہاں پر بات یہ کریں گے کہ کہ جاتا ہے کہ لائٹ کلائیو کا جو دور تھا اس میں بڑا افراد تفری گئی کل میں نے شروع کیا تھا دویت شاشن کی وششتہ یہ تھی کہ اس میں مالک کمپنی تھی ہاں تھوڑا سا کوئی نہیں دویت شاشن کے بارے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا میں کہ یہاں پر معاملہ یہ تھا بیٹا کہ مالک کمپنی تھی لیکن ذمہ داری جو ہے وہ نواب نربان کر تک کمال کی بات ہے کہ ایک آدمی سارا کھیل کھیل تا ہو اور دوش اڑنے کے لئے ایک آدمی اور ہو کمال کی بات ہے اسی کو دویت شاشن کہتے ہیں اور بھارت کے ایک لکھک نے تو اس دویت شاشن کو چور اور ڈاکو کا راجت تک کہ دیا تو دویت شاشن سے تھا کھلے عام چور اور ڈکیت گھوما کرتے تھے بنگال میں فارمرز کی پیٹ ایک دم سے ٹوٹ گئی تھی زمین کو بولی دینے کی پرکریہ شروع ہو گئی تھی نیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی یعنی پورا کا بیڑا غرق تھا ڈویل مونارچی اس کو انگلیش بیٹا کمپنی کے جو مالک تھے دو مالک تھے یہاں پہ اصلی جو مالک تھے انہیں کوٹ آف پروپی رائٹرز کہا جاتا تھا سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کوٹ آف پروپی رائٹرز دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کوٹ آف پروپی رائٹرز یہ کون تھے پتا پروپی رائٹرز کا مطلب ایسے نکال لیے کہ پروپی رائٹرز مالک یہ شیئر دھارک تھے سمجھ میں آ گیا نا جس میں انگلہیم کی مہارانی بھی تھی اور ان کی سنکھیا لگ بگ چوبیس کے برابر بتائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ان لوگ بہت پڑے پیسے والے تھے بہت دھنی لوگ تھے اور ان کی ایسی ایسی بڑی کمپنیاں بہت ساری کمپنی ہو گئی مالک تھے تو ان لوگ نے کمپنی کے دیکھ لیے کوٹ آف ڈیریکٹرز کی نکتی کی سمجھ میں آ گیا بٹا کوٹ آف ڈیریکٹرز سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگ اگر جن بچوں نے لیٹ سی کلاس کو جو آن کو بتا رہا ہوں کمپنی کے اصلی مالک جو تھے وہ کوٹ آف پرو پی رائیٹرز تھے اور کمپنی کے جو مالک تھے وہ بڑے لوگ تھے اور انہوں نے سٹینڈی کمپنی کی دیکھ ریک کے لیے ایک دوسری باڈی بنائی تھی جس کو کوٹ آف میں آگیا بیٹا تین پارٹ ہوتے ہیں کون کون ہوتا ہے فلم کا جو ہے وہ ایک ڈیریکٹر فلم کا ایک شیئر اولڈر ہوتا ہے جو فلم پر پورا پیسہ لگاتا ہے چاہے وہ کوئی کمپنی ہو یا کوئی آدمی ہو اس کے بعد فلم کا ڈیریکٹر ہوتا ہے جو اس کوئی آف ڈیریکٹر پروپی رائٹر جو ہے وہ شیئر ہولڈر تھے یہ پیسہ لگا رہے تھے کوئی آف ڈیریکٹر یہ ڈیریکٹ کر رہے تھے زہر سی بات ہے کہا جاتا ہے کہ لارڈ کلائیو کے بعد ایک کمپنی ایک بازار جب مالک بن جائے تو حالات تو خراب ہوں گے بازار کا کام یا بیپاری کا کام بیپار کرنا ہوتا ہے نا کہ شاشن کرنا اب جب بیپاری شاشن میں اترے گا تو کیا کرے گا پورے دیش کو بیپار بنا ڈالے گا پورے کنٹری کو ٹریڈ بنا ڈالے گا ٹھیک ہے تو کہا جاتا ہے کہ لوٹ پارٹ اس طرح سے شروع ہوئی کہ صرف لوٹی پارٹ ہوئی کلائیو کے حکومت میں ایرنسٹریشن اور سسٹم نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی تو کہیں نہ کہیں سے جو کمپنی کے مالک تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یار لوٹو لیکن تھوڑا سا محبت سے لوٹو ایسے مت لوٹو کہ پوری دنیا میں خبر پہنچ جائے یعنی کمپنی کے جو مالک تھے وہ گھبرا گئے کہ پوری دنیا میں واسی تھے یہ لوگ انہوں کا ماننا تھا کہ پوری دنیا میں اگر کوئی سیولائزد ہے تو وہ کیول اور کیول بریٹین کا واسی ہے یہی کارن ہے کہ انگلین کو گریٹ بریٹین کہا جاتا تھا زہر سی بات ہے جہاں پہ دنیا کے سب سے سب لوگ رہتے ہیں وہ دیش مہار ہوتا ہے تو یہ لوگ گھبرا گئے اور گھبرانے کے بعد انہوں نے ڈیریکٹروں کو تلق کیا بھئی ڈیریکٹر تو ان کے اندر میں تھے تو انہوں نے ڈیریکٹر سے کہا کہ بھئی ڈیریکٹر لو وہاں پر کوئی جو ہے آدمی ایسا بھیجو جو جمہ دار ہو کام ہو لیکن تھوڑا سا طور طریقے سے ہو گربڑی زیادہ نہ ہو تو کوئٹ آف ڈیریکٹر کے لوگوں نے میٹنگ بلائی اور پھر تیہ کیا گیا کہ ایک ایسا آدمی بھیجا جائے گا جس کے ہاتھ میں ہم پاور دیں گے اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئٹ آف ڈیریکٹر نے فلم کے ڈیریکٹر وں وارن ہیسٹنگس کون تھا وارن ہیسٹنگس تھا سمجھ میں آگیا آپ لوگوں کو اب میں آپ لوگوں سے بتا رہا گی اس طرح سے وارن ہیسٹنگس سترہ سو بہتر میں بھارت میں آیا ٹھیک ہے کب آیا یہ سترہ سو بہتر میں بھارت آیا اور بھارت آنے کے بات کچھ اس نے ڈیسیزن لیے چلیے آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں کیا ڈیسیزن لیے انہوں نے چلیے آئیے ڈیسیزن پہ بات دیا یعنی وارن ہیسٹنگس ہیڈنگ ڈالیں گے آپ لوگ اور چلیے اس بھارت آیا تھا اور آنے کے بعد اس نے کچھ کاریز شروع کی کچھ ڈیسیزن لیے چلیے دیکھا جائے کون سا کاریز شروع کر رہا ہے بھارت میں آنے کے بعد اس نے کہا کہ میرا جو راجہ رانی اور اس طرح کی چیزوں کے دکھاوے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نے ہٹا دیا دوید شاشن کا انت کر دیا دوید شاشن کا انت آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت میں دوید شاشن کا جو انت ہے وہ کس جنرل کے دوارہ کیا گیا تھا تو ہی بھارت میں آنے کے ساتھ ہی بھارت شاشن کو فائنلی طور پر ہٹا دیا کلر ہو رہا کوئی پروبلم نہیں ہو نی چھ یعنی بھارت میں آنے کے ساتھ ہی وارن ہی سٹنگ نے دوید شاشن کو پوری طرح سے ہٹا دیا یعنی ڈویل مون آرچی واس دا فائنلی فینیش ڈویرن ہی سٹنگ اس این ڈ ڈ ڈویش اس نے کہا کہ مجھے راجہ بادشاہ اور نوابوں میں یقین نہیں ہے ان بے دکھے لوگوں کو اگر میرا بس چلے تو میں ہٹا دوں حالانکہ اس کی کچھ مجبوریاں تھی اس نے ہٹایا تو نہیں لیکن اس نے راجہ بادشاہ اور نوابوں کو بہت کچھ کہا اب دیکھے کیا کیا اس نے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میر جعفر کی پتنی جو تھی یعنی منی بیگم کیا نام تھا میر جعفر کی پتنی کا منی بیگم اور میر جعفر کا ایک البیس بیٹا تھا جس کا نام تھا مبارک دولہ مبارک دولہ مبارک دولہ جو ہے یہ میر جعفر کے لڑکے کا نام تھا جو الب بیس تھا کہا جاتا ہے کہ اسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے میر جعفر کی پتنی کو کچھ پیسہ دیا جاتا تھا تقریبا 26 لاک روپے یہ پینشن ملتی تھے اس نے کہا ہٹاؤ 26 لاک ہم نہیں دیں گے ان لوگوں کو بلکل ختم ہو چکے ہیں یعنی پینشن کو 26 لاک سے گھٹا کر اس نے 16 لاک کر دیا 26 لاک سے گھٹا کر اس سولہ مراتھوں سے سہیوگ مانگا انگریجوں کے خلاف بلیم تھا بیٹا اور بادشاہ کی پینشن کو بند کر دیا اگر آپ میرے ساتھ ساتھ بیٹا نوٹ کرتے ہوئے چلیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ شوار کی کرپا سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی نہ کیول آپ کا پرلیم تیار ہوگا بلکہ آپ کا منز تیار ہو جائے تو دوسرا پوائنٹ کیا ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مغل بادشاہ بادشاہ شاہ آلم کی پینشن بند کر دی گئی بادشاہ شاہ آلم کی پینشن جو ہے وہ بند کر دی گئی کیوں بند کر دی گئی ان پر آروپ لگایا گیا کہ انہوں نے مراتھوں سے سہیوگ مانگا ہے مراتھوں سے سہیوگ مانگا ہے یہ بلیم کیا گیا تھا بادشاہ شاہ آلم کے اوپر اس کو بھی آپ لوگ نوٹ کر لیجی گا اور کیا کیا گیا پینشن تو بیچارے کی بندی کر دی گئی بادشاہ کی بادشاہ کو آپ کو یاد ہوگا کہ الہاباد کی سندھی جو ہوئی تھی سترہ سو پینسٹ ایسوی میں سترہ سو پینسٹ میں کیا ہوا تھا بیٹا سولہ اگست سترہ سو پینسٹ ایسوی یاد آ رہے کی نہیں آ رہے بھول گئے ہیں آپ لوگ الہاباد کی سندھی ہوئی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی الہاباد کی سندھی میں کیا ہوا تھا آوت کے نواب سے الہاباد اور کڑا کا جو شیطر ہے یہ لے کر الہاباد اور کڑا کا جو شیطر ہے کڑا مانی کور جو پڑتا ہے یہ لے کر جو ہے بادشاہ شاہ آلم کو دے دیا گیا تھا شاہ آلم کو دے دیا گیا تھا الہاباد کی سندھی کی انسار ٹھیک بیٹا تو کہنے کا مطلب ہے کہ مغلب آشا کے پنشن بھی انہوں نے لے لی اور الہاباد اور کڑا کا جو شیطر ہے یہ انہوں نے آوت کے نواب کو پچاس لاکھ روپے میں بیچ دیا پچاس لاکھ روپے میں انہوں نے مغلب آشا سے الہاباد اور کڑا کو چھین کر بیچ دیا کس کو بیچ دیا آوت کے نواب کو نوٹ کر لیجئے گا اگر آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ نوٹ کریں گے تو پی ڈی ایف آپ کے لیے سیکنری ہو جائے گا یہ فسٹ ہو جائے گا نوٹ کر لیجئے گا بیٹا کہ الہاباد اور کڑا کا شیطر مغل بادشاہ شاہ آلم سے چھین لیا گیا جسے سولہ اگر سترہ سو پی سٹھ میں الہاباد کی سندھی کے دورہ بادشاہ کو آوت کے نواب سے دلائی گیا تھا ٹھیک نا نوٹ کر لیجئے گا کہ الہاباد اور کڑا کا شیطر مغل بادشاہ شاہ آلم سے چھین لیا گیا اور اسے پچاس لاکھ روپے میں آوت کے نواب کو پھر سے دی دیا گیا اور اسے پچاس لاکھ روپے میں رام شررن شکریہ باہو آپ کو بہت بہت اور اسے پچاس لاکھ روپے میں آوت کے نواب کو بہت دیا گیا تو دیکھا آپ لوگوں نے cot کہ یہاں پر زبان کی کوئی قیمت نہیں تھی یہاں پر تو جس کی لاتھی اس کی بحث کی قیمت تھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علاباد کی سندھی کی گئی اس میں جو ہے علاباد اور قڑے کا شیطر بہتشاہ کو دیا گیا پھر لارڈ وارن ہسٹنگس نے اس کو چھین کر واپس پچاس لاکھ روپے میں عوض کے نواب کو بیچ لیا تو ظاہر سی بات ہے بیٹا کی ایک ایسی حکومت میں جب کوری پاور اس کے ہاتھوں میں ہے کیا کہا جائے چاد پتھر ہو تو ہر حال میں پتھر لکھنا تالاب سمندر ہو تو ہر حال میں سمندر لکھنا آج تحریریں اپاہج ہیں قلم گوں گا ہے کتنا مشکل ہے ستمگر کو ستمگر لکھنا کہا جادہ ہے کہ اتنے سارے گھٹیا کاموں کو کرنے کے بعد بھی انگلینڈ کی سنسد نے وارن ہسٹنگس کو سمبانت کیا تھا تو وہ ذرا سا اس چیز کو دیکھنا ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ انہوں نے شروعات میں آتے ہی جو ہے اپنا اصلی روپ دکھا دیا تھا یہ چیز تو آپ لوگ نوٹھی کر دیجئے گا اب چلیے آگے بڑھا گیا کہا جاتا ہے کہ لارڈ کلائیو کے شاشنکال میں بہت ساری دکھتیں پیدا ہو گئی تھے اور وارن ہسٹنگس کو اسی لیے بھیجائی گیا تھا کہ آپ ہندوستان میں جائیے اور وہاں کی پرابلم کو سولٹ کریں ٹھیک ہے بیٹا پرابلم کیا تھی کہ بھارت میں زمین امین کا مسئلہ بہت بگڑ گیا تھا بھارت میں کھیتی اوٹی تمام چیزیں خراب ہو گئی تھیں تو یہ ہندوستان میں آئے اور انہوں نے کچھ صدھار کیے تو چلیے آئیے دیکھا جائے وارن ہسٹنگس کے صدھار ایڈنگ کیا ہوگا بیٹا وارن ہسٹنگس کے صدھار reforms of the وارن ہسٹنگس نوٹ کر لیجئے گا بیٹا وارن ہسٹنگس کے صدھار نوٹ کر لیجئے وارن ہسٹنگس کے صدھار یہ ایڈنگ ڈالیں گے چلیے ہم لوگ تھوڑا دیکھا جائے کہ انہوں نے کیا کیا صدھار کیا تو ایڈنگ ہم کیا ڈالنے جارے بیٹا صدھار چلیے ہم لوگ صدھار کی بات کریں اور سب سے پہلے جو ہے بھومی صدھار پہلا صدھار انہوں نے کیا کیا تھا بھومی صدھار بھومی صدھار چلیے بھئیہ جو بھارت میں پہلے سے ہی صدھرا ہوا تھا اس کو صدھارنے کے لیے یہ آئے تھے زیرزی بات ہے کہ ہمارے دیش میں پہلے سے ہی مانا جاتا تھا منو اسمیتی میں لکھا ہے کہ بھومی اس کی ہے جسے وہ جو پہلی بار جوتا اور گوتا ہے بھومی کسانوں کی ہوتی تھی اور کبھی بھی میں آپ سے بتاؤں کہ بھارت کی کسی بھی راجہ نے کسانوں سے زمین کو چھیننے کی کوشش نہیں کی کسی بھی راجہ نے جرن جو ہے بلات کسانوں کو بے دخل نہیں کیا منو اسمیتی میں کہا گیا ہے کہ زمین اس کی ہے جو اسے پہلی بار جوتتا اور گوتا ہے تتھا کرشی کے لائق بناتا ہے لیکن یہ پہلا موقع تھا جب بھارت میں اس طرح کے گندے پریوک کیے گئے اب بھومی صدھار میں انہوں نے کیا کیا زہرزی باتیں آنے کے بعد انہوں نے نیلامی اور ٹھیکے داری پرتھا کی شروعات کی ذرا دیکھئے گا بیٹا پہلا صدھار کیا ہے ٹھیکے داری پرتھا کی شروعات ٹھیکے داری پرتھا کی شروعات مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں جب UPC میں اگزام دے رہے تھے ہم لوگ تب یہ پرشن آیا تھا کہ ٹھیکے داری پرتھا کی شروعات جو ہے وہ کس کے شاشنکال میں ہوئی تھی تو ظاہر سی بات تھے کہ یہی معاشر تھے جن کے شاشنکال میں چکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ انگریز باہر کے لوگ تھے بھارت کے بارے میں جانتے نہیں تھے نہ تو یہاں کی بھاشا جانتے تھے نہ یہاں کی نہیں تیری بات جانتے تھے نہ یہاں کے لوگوں سے انہیں محبت تھے تو انہوں نے کچھ چور ڈاکوں کو اکٹھا کیا باقاعدہ میٹنگ ہوئی میٹنگ میں وارن ایسٹنگس نے کہا کہ صاحب ہم زمین جو ہے وہ ٹھیکے پہ دینا چاہتے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ انگریزوں نے زمین کو اپنی پروپورٹی مانا تھا انہوں نے کہا کہ زمین کو ہم ٹھیکے پہ دینا چاہتے ہیں جو ہم کو اچھا پروپورٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچولیاں بنا دیا انہوں نے کسان اور سرکار کے بیچ کیا پیدا کر دیا ایک بچولیاں رائزی بات ہے سرکار ہے اور بیچ میں ایک بچولیاں ہے اور کنارے کون ہے بیٹا کسان ہے کسان زمین کا مالک ہے انہوں نے ایک ٹھیکے دار لگایا چونکہ ان کو ٹیکس سے مطلب تھا انہوں نے بچولیاں بنایا اور باقاعدہ میٹنگ ہوئی میٹنگ میں وارن ایسٹنگس نے کہا کہ بھائی زمین جو ہے ہم دیں گے بچولیاں کو ٹھیکے دار کو جو ہم کو سال میں سب سے پہلے سب سے زیادہ ٹیکس دے گا ہم اس کو زمین دیں گے تو بولی لگائی گئی اور پتہ ہی ہے جو بچولیاں ہوتے ہیں جو اس طرح کے ٹھیکے دار ہوتے ہیں وہ کس بیکگراؤن کے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے ظاہرزی بات ہے انہوں نے بچولیاں کو ڈالا اور بچولیاں کیسے تھے ان کا زمین سے کوئی لینا ہی دینا نہیں تھا یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا بچولیاں کو کہ زمین پر کسان کھیتی کرتا کیسے ہے کتنے پسینے کے بعد کتنی محنت کے بعد بہت مشکل کے بعد کسان اپنی محنت سے چیزوں کو زمین کا سینہ جو ہے اس پر جتائی کر کے اس پر نرائی کر کے گڑائی کر کے وہ اناج پیدا کرتا اور بچولیاں کو مطلب کس سے تھا ٹیکس سے کہا جاتا ہے کہ کسی نے کہا ہم دس ہزار دیں گے کسی نے کہا بیس ہزار دیں گے کسی نے کہا تیس ہزار دیں گے اس طرح سے بچولیاں کو زمینیں دے دی گئیں کہ وہاں کسانوں سے ٹیکس آپ لے کر ہمیں سوم دیجئے تو دیکھا آپ نے کہ بھارت میں ٹھیکے داری پرتھا کی شروعات وارن ہسٹنگس صاحب کے شاشنکال میں ہوئی تھی ایسے لوگوں کو ٹھیکا دیا گیا جن کا زمین اور کسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ ان بچولیوں کو دس ہزار روپے اگر جمع کرنا ہے تو کسانوں پر کتنا بارڈن آیا ہوگا کتنا ظلم انہوں نے کسانوں پر کیا ہوگا اس کا اندازہ بیٹا آپ لوگ سوچ کے لگا سکتے ظاہر سی بات ہے اور وارن ہسٹنگس صاحب کو بھی دیکھئے ان کو بھی ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں انہوں نے اپنے نوکر چاکر تب کو بھیج دیا تھا اس میں بولی لگانے والوں میں یعنی وارن ہسٹنگس نے خود کچھ جمین ٹھیکے پر لے لیا تھا اور نام کس کا تھا نوکر چاکر کیونکہ کوئی ڈائریک جو ہے گورنر جنرل تو اپنے نام سے جمین لے نہیں سکتے تو وہ کون سا زمین تھا جو خود بچھو لیا تھا جس نے سوئم اپنے نوکروں کے نام سے اپنے گھر میں کام کرنے والے لوگوں کے نام سے زمین جو ہے وہ ٹھیکے پر لیا ہوا تھا یہ وارن ہسٹنگ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا کہیں گے آپ کہ جب ہمارے گورنر جنرلی اس لیبل پہ تھے کہ انہوں نے خود ہی اپنے نوکر چاکر اپنے ڈشترداروں کو بھیجا ہوا تھا کہ آپ جا کے ٹھیکے ہم بیٹھو جمین لیو اور جو ہے کوئی دکت نہیں ہم سمحال لیں تو آپ ذرا سوچیں کیا حال ہوا ہوگا اس زمانے کے کسانوں کا اسی صاحب اندازہ لگائے تو پہلا جو انہوں نے شروعات کیا وہ ٹھیکے داری کی شروعات کی اب اندازہ تو نوٹ کر لیجئے بیٹا کہ بھارت میں پہلی بار ٹھیکے داری پردھا کی شروعات وارن ہسٹنگس کے شاشنکال میں ہوئی نوٹ کر لیجئے گا کہ بھارت میں پہلی بار ٹھیکے داری پردھا کی شروعات جو ہے وہ وارن ہسٹنگس کے شاشنکال میں اب شروع شروع میں بھائی لینے والوں نے تن لے لیا ارے بھائی کسان کی بھی اپنی انتہا ہے زمین کی اپنی انتہا ہے کام شروع ہوا ٹھیکے دار پہنچنے لگے کھیتوں پر کسانوں کو مار پیٹ کر کہ تم اناج پیدا کرو کسان کہہ رہا ہے کہ ارے مائی باپ ارے سرکار اس چھیت میں جو ہے اتنا ہی اناج پیدا ہوتا ہے ہم کہاں سے اس کا دس گنا پیدا کر دیں کسانوں کو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں ارے بھائی جس زمین کی جتنی کیپسٹی ہے اتنا ہی تو اناج پیدا کرے گی لیکن زبردستی انہوں نے ایسا کیا لیکن کیا کریں گے بیانڈ اپ در کیپسٹی کوئی چیز تھوڑے ہوتی کہا جاتا ہے کہ جو ہے پہلے ہی سے تھے اب اور پریشان ہو گئے کہنے کے مطلب بیٹا یہ ہے کہ کسی کا دل خوش کر کے آپ جو کام کرا سکتے ہیں آپ اس پر دباؤ ڈال کے وہ کام نہیں کرا سکتے دباؤ ڈالنے سے شریر کام کرتا ہے دل کام نہیں کرتا اور جب دل کام نہیں کرتا تو کام کا کوئی ریزلٹ نہیں آتا میں اپنے سارے سٹوڈنٹ سے ایک بات کہنا چاہوں گا بیٹا کہ ہمیشہ زندگی میں جب بھی کوئی ڈیسیزن لیجئے تو اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو اور دل سے پوچھو کہ بھائی تم راضی ہو کی نہیں کیونکہ بیٹا جہاں دل راضی ہوتا ہے جہاں دل کی رضا منتی ہوتی ہے وہاں سرسز ہوتا ہے وہاں کامیابی ملتی ہے کیونکہ دل ہی ہے جو ساری چیزوں کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے آنکھ تو یہ بتائیے کہ کسان کو پیٹ پاٹ کے کھیت میں کام کروا رہے تھے لیکن کسان کا من تو نہیں تھا نا کسان کا من تو خوش نہیں تھا نا جب من خوش نہیں تھا جب دلی ساتھ میں نہیں تھا تو پروڈکٹ کہاں سے پیدا ہوتا تو نقصان ہونے لگا تھا اور اتنا نقصان ہوا کہ وارن اسٹنگس پریشان ہو کر اس نے ٹھکہ داری کی بردہ کو بند کر دیا اور بند کر کے پھر سے ٹیکس کلیکٹر نکٹ کیے گئے کیا نکٹ کیا گیا بٹا ٹیکس کلیکٹر نام سنا ہوگا ٹیکس اکٹھا کرنے والے ادھکاریوں کو ٹیکس کلیکٹر کہا جاتا تھا اور ظاہرزی بات ہے آپ جب ڈی ایم بنیں گے تو ڈی ایم جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرک ماجسٹریٹ کے ساتھ ساتھ کیا کہلاتا ہے کلیکٹر صاحب گاؤں میں آج بھی لوگ کہتے ہیں ارے بھائی کاہے کی تیاری کر رہے ہیں کلیکٹر بننے گئے ہیں کیا تو آج بھی گاؤں میں کلیکٹر کی بڑی عزت ہے صاحب بہت عزت ہے اور وہیں آئی ایس کر دیجئے گاؤں میں کوئی آئی ایس نہیں جانتا ہے تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کس جانور کا نام ہے بیہار میں کہا جاتا ہے بیہار میں ایک لڑکا آئی ایس بنا تھا اب بھائی زائزی بات ہے کہ گاؤں کے لوگ کلیکٹر سے پرچی تھے لڑکا جو ہے دلی سے گیا تھا گاؤں میں کہہ رہا تھا میں آئی ایس بن گیا سرٹھ ہو گیا اس نے گاؤں کے لوگوں کو دعوت دی سارے بجروب سارے لوگ آئے لڑکے نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں آئی ایس عدیقاری کے روپ میں چینیت ہو گیا یہ سب گاؤں والوں کے آشروات سے سمبھو ہوا ہے تو ایک بزرگ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا بیٹا تھوڑی سی محنت اور کر لیتے تو تم جو ہے لکپال ہو جاتے کہنے کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ جس کو جانکاری نہیں ہے اس کے لیے تو یہ نئی چیز ہے نا اب اس بزرگ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لکپال اور کریکٹر میں کیا انتر ہوتا ہے تو ضائع سی بات ہے کہ گاؤں نے آج بھی کلیکٹر وارڈ یوز کیا جاتا ہے آج بھی کلیکٹری وارڈ یوز ہوتا ہے تو نوٹ کر لیجئے گا کہ اس جو ہے ٹھیکہ داری پرتھا سے کچھ حل نہیں نکلا اور انت میں وارڈ ہسٹینگرز کو فل سے زمین سے ٹیکس لینے کی زمداری ٹیکس کلیکٹرز کو سوپنی نوٹ کر لیجئے گا بیٹا کہ انت میں وارڈ ہسٹینگرز کو ہار پشٹا کر زمین سے ٹیکس لینے کا ڈائی تور ٹیکس کلیکٹر کو سوپنا کر لیجئے گا نوٹ کر لیجئے آپ لوگ دیکھا آپ لوگوں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن کچھ کوشش کا کچھ حلی نہیں نکلا کیونکہ شاید کبیردانس نے بہت پہلے کہا کہ پوثی پڑ پڑ جگموا پندیت بھیا نہ کوئے ڈھائی اکشر پریم کا پڑھے تو پندیت ہوئے جو کام محبت سے کیا جا سکتا ہے اس کو نفرت ڈال کے کرنا ہمیشہ نقصان دے ہوتا ہے تو چلیے آئیے اب ہم بات کریں گے ان کے دوسرے سودھار کی بھومی سودھار بیٹا کلیر ہو گیا ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہے کسی کو بھومی سودھار بیٹا کلیر ہو گیا ہے کوئی دکت تو نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹا تو آئیے اب نیا سودھار کی بات کریں بھومی سودھار کے بعد انہوں نے دوسرا سودھار کیا کیا نیا سودھار تو چلیے ہیڈن ڈالیے نیا سودھار نیا سودھار ہیڈن ڈالیے نیا سودھار کہا جاتا ہے کہ لارڈ کلائیو کے شاشنکال میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہی تھا کہ اتنی انیمتہ ہو گئی اتنی سمسیرہ ہو گئی کہ پوری کی پوری بھارت کی جو جو جوڈیسری سسٹم تھی جو مدے کالین خانون پر آدھاری تھی ایک دم خراب ہو چکی تھی کہا جاتا ہے کہ چور ڈھاکو اور چھنیتی کرنے والے دن دہارے بازاروں میں کھوما کرتے تھے وارل ہسٹنگس کو جب بھیجا گیا تو ان سے یہ بھی کہا گیا کہ بھارت میں کوئی جوڈیسری سسٹم اسٹم بنائیے بھائی کوئی سودھار ادھار کریے وہ تو جنگل راجی ہے کیونکہ آپ کو میں بتا دوں کہ لارڈ کارنوالیس نے لکھا تھا کہ میرے سے میرے پہلے جو بنگال کی یا پیہار کی یا اوڈیسا کی جگہوں کی ستھی تھی وہ بلکل جنگل کی طرح ہو گئی تھی تو انہوں نے نیاہ سودھار کی شروعات کی نیاہ سودھار میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ مدھ کالین یا مغل شاشن کال میں جو نیاہی کارکاری ہوتے تھے انہی کی نکتی کر دی یعنی زلے میں جو ہے وہ قاضی اور دیوان کی نکتی کی گئی تھی کس کی نکتی کی گئی بیٹا زلے کے اسطر پر انہوں نے قاضی اور دیوان کی قاضی جو ہوتے تھے وہ مدھ کال میں نیاہیہ دھیش ہوتے تھے قاضی کو کیا کہا جاتا تھا بیٹا نیاہیہ دھیش ظاہر سی بات ہے انہوں نے قاضی اور دیوان کی نکتی کر دی قاضی اور ایک طرح سے نظام کہی ہے دیوان میں کہی ہے نظام کا مطلب ہوتا ہے منجمنٹ کرنے والا پربندن کرنے والا تو انہوں نے پھر سے ایک بار مغل کالین قاضی اور نظام کی مبسطہ کر دی ٹھیک ہے یہ ذلے اسطر پر ہوتا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انگریز چکی نئے تھے ان کو بھارت کے رسم و رواج اور ریتی رواجوں کی جانکاری تو تھی نہیں ان کو سمجھ میں کچھ ہائی نہیں رہا تھا کہ کیا کیا جائے انگلینڈ کا جو موڈل تھا وہ بھارت میں لاغو کرنا بڑا خطرناک تھا تو آخر کار جو ہے وارن ہیسٹنگس نے قاضی اور نظامت جو ہے وہ پھر سے شروع کر دی بنگال میں تاکہ کچھ حد تک جو ہے وہ جوڈسری سسٹم کو مینٹین کیا جا سکے لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے بیٹا سب سے اہم چیز کیا ہے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں میں جتنے سٹوڈنٹ ہیں پراچین بھارت کی ایک کہانی ہے پراچین کال کی ایک کہانی ہے کہا جاتا ہے کہ مدھے پردیش میں اجین کے پاس مدھے پردیش میں اجین کے پاس کہیں ایک بہت بڑا ٹیلہ ہوا کرتا تھا اس ٹیلے کے پاس جو ہے میدان تھا اور وہاں گڑیریے کے بچے جو ہے وہ بھیل چرائیا کرتے مجھے دو منٹ آپ کا سمجھے یہ بس صرف مجھے اپنا دو منٹ دیجئے گا اجین کے پاس ایک بہت بڑا ٹیلہ تھا وہاں گڑیریے کے بچے جو ہے وہ بھیل چرائیا کرتے تھے بکریاں چرائیا کرتے کہا جاتا ہے کہ ان میں جب کبھی مارپیٹ ہو جاتی تھی تو ایک چھوٹا سا بچہ ابو ادبالب جا کے اس ٹیلے پہ بیٹ جاتا تھا اور بیٹ کر جو ہے وہ نیائی کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا تھا جب یہ خبر جو ہے دھیرے دھیرے گاؤں میں پہنچی تو گاؤں کے بڑے بڑے لوگ اپنی سمجھیاں کو لے کر اس گڑیریے کے بچے کے پاس آنے لگے اور اس کا یہ دستور تھا کہ وہ اسی ٹیلے پہ بیٹ کے نیائی کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ اس راجے کا جو راجہ تھا وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یار راجہ میں ہوں اور لوگ گڑیریے سے نیائی کروانے جا رہے ہیں یہ کیا ہو گیا بہت پریشان تھا ایک دن اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ یار وزیر جاؤ پتا کرو کوئی تو بات ہے وہ گڑیریے کا لڑکا اتنا چھالا کیسے ہو سکتا ہے یہاں سب سے زیادہ بڑا آدمی تو میں ہوں کہا جاتا ہے کہ وزیر پہنچا اور وزیر نے اس ٹیلے کی خدائی شروع کروائی سب کو لگا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے جب اس ٹیلے کی خدائی کروائی گئی تو اس میں سے بہت بڑا سنگھ حسن نکلا اس سنگھ حسن میں کل بتیس پائے تھے اور اس سنگھ حسن کا نام تھا سنگھ حسن بتیسہ راجہ نے اسے اپنے محل میں لگوایا سٹ کروایا اور بڑا خوش ہوا کہ اب مجھے رہ سے پتا چل گیا کہ وہ گڑیریے کا بچہ کیوں نے آئے کرتا تھا راجہ بڑا خوش تھا بڑا جوش میں تھا کہ اب کوئی بھی آدمی اس گڑیریے کے پاس نہیں جائے گا اس نے پورے راج میں دھڑورا پٹوایا کہ اب سب لوگ مجھ سے نیائے مانگیں گے سب کو میرے پاس آنا ہوگا کیونکہ مجھے نیائے کا رہ سے پتا چل گیا ہے راجہ جو ہے اس سنگھ حسن بتیسہ پر بیٹھتا ہے بیٹھ کر وہ نیائے کرتا ہے لیکن یہ کیا گڑیریے کی بچے کی طرح وہ نیائے نہیں کر پاتا اور آخر کار لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ جو سنگھ حسن بتیسہ ہے وہ تھوڑی سی دیر میں ہوا میں لہرانے لگتا ہے اٹھنے لگتا ہے اور اس سنگھ حسن سے آواز آتی ہے کہ او راجہ صرف سنگھ حسن پر بیٹھنے سے کوئی آدمی نیایہ دھیش نہیں ہو سکتا بلکہ سنگھ حسن پر بیٹھنے والے کا دل جو ہے وہ میلہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ دل صاف ہونا چاہیے یعنی میائے وہ کر سکتا ہے جس کا دل صاف ہو جس کے دل میں جس کے ہردے میں کسی کے پرتی کائیہ کلیش نہ ہو وہ بہتی نیایہ کر سکتا ہے اور سن راجہ یہ نیایہ یہ نیایہ کا جو سمح حسن بتیسہ ہے یہ نیایہ کا جو سمح حسن ہے یہ بھارت کے ایک مہام راجہ کا ہے جو اپنی نیایہ پرتیہ کے لیے جانا جاتا تھا اور وہ راجہ کو یور نہیں وہ چندر گبت بکرما دیتے تھے تو بیٹا یہاں پر اس کہانی کو سنانے کے پیچھے کیا مطلب تھا اس کا مطلب نہیں سمجھے آپ لوگ نہ کیوں میں نے یہ کہانی آپ کو سنائی اس لئے سنائی کہ نیایہ میں تب تک صدار نہیں ہو سکتا جب نیایہ دینے والے کا دل صاف نہ ہو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اتنی خوبصورت بات آپ کو میں نے بتائی ہے سب سے بڑی بات تھی کہ جب نیایہ کرنے والے کے دل میں ہی چور تھا جب اسی کا دل صاف نہیں تھا تو وہ نیایہ کیسے کر سکتا ہے کازی اور نظام نکت کر دینے سے نیایہ نہیں ہوتا کہا جاتا ہے کہ نیایہ میں سدھار کوئی بہت بڑا نہیں ہوا بس رسم ادائیگی کی گئی وارن ہسٹنگس کے دورہ نوٹ کر لیجئے گا بیٹا اس لائن کو اب میں بتا رہا ہوں نوٹ کر لیجئے گا کہ وارن ہسٹنگس کے نیایہ بیوستہ سے کوئی امول چول صدھار نہیں ہوا نوٹ کر لیجئے گا بیٹا وارن ہسٹنگس کے نیایہ سے کوئی امول چول یا کوئی بہت بڑا صدھار نہیں ہوا اب میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں انہوں نے اتنا تو صدھار کر لیا آپ چلیے دیکھا جائے صدھار نہیں ہوا اور اسی طرح سے جندل راج بیابت تھا کہتے ہیں کہ وارن ہسٹنگس بہت بڑا لالچی آدمی بھی تھا کہا جاتا ہے کہ کافی پیسہ اس نے بنایا سوچئے جب خودی جو ہے ٹھیکے داری پر تھا میں یہ شامل تھے تو باقی لوگوں سے کیا کہا جائے ہے کی نہیں ظاہر سے بات ہے تو یہاں پر ہم لوگ تھوڑا بات کریں گے اب انگلینڈ میں بھائی سنسط تھی انگلینڈ کی سنسط تھی وہاں پر جو ہے وہ ایک طرح سے گر تانترک پرکڑیا انگلینڈ میں چل رہی تھی انگلینڈ کی سنسط میں بحث ہونے لگی کہ بھائی یہ تو انگلیزوں کے نام پر ایک دھبا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جو سمرانت انگلیز تھے جو کلین انگلیز تھے جو بہترین لوگ تھے ان کو دکت ہونے لگی انہوں نے انگلینڈ کے سنسط میں جو بولنا شروع کیا کہ بھائی اس انڈیا کمپنی نے انگلیزوں کا نام بھارت میں جا کے خراب کیا بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہمارے نام کی کرکری ہو رہی ہے آخرکار انگلینڈ کی سنسط نے ایک قانون پارید کر دیا اور اس قانون کو سترہ سو تیہتر کا ریگولیٹنگ ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے تو بیٹا اب ہیڈنگ ڈالیں گے ریگولیٹنگ ایکٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ریگولیٹنگ ایکٹ جو ہے یہ کس کے شاشنکال میں آیا تھا تو یہ وارن ہیسٹنگس کے شاشنکال میں آیا تھا تو اب آپ ہیڈنگ ڈالیں گے کیا ہیڈنگ ڈالیں گے بیٹا ریگولیٹنگ ایکٹ چلیے آئیے ہیڈنگ ڈالا جائے صدار انہوں نے کیا لیکن صدار سے کوئی فائدہ نہیں ہوا انگلینڈ کی سنسط میں جو اچھے سنسط تھے وہ پریشان ہو گئے انہوں نے انگلینڈ کی سنسط سے یہ آجزی کی کہ ایک قانون بنایا جائے اور اسٹ انڈیا کمپنی کے دلے میں ایک جو ہے رسی کا بھندہ ڈالا جائے اس کو کنٹرول کیا جائے آخر کار انگلینڈ کی سنسط میں قانون پاس کیا گیا اور وہ قانون جو تھا اس کا نام تھا ریگولیٹنگ ایکٹ تو اگر پہلا کوشن تو یہی پوچھتا ہے کہ ریگولیٹنگ ایکٹ کس کے شاشنکال میں آیا تو آپ کا انصر کیا ہوگا بیٹا وارن ہیسٹنگس کے شاشنکال لکھ لی جئے گا ریگولیٹنگ ایکٹ کب آیا تھا یہ کانون بھائی تو یہ آیا تھا سن 1773 سب سے پہلے ریگولیٹنگ ایکٹ پہ ہی دیکھئے کتنے سوال پوچھا جائے گا یہ کس کے شاشنکال میں آیا تھا تو یہ وارن ہیسٹنگس کے شاشنکال میں آیا تھا پہلا سوال کب آیا تھا 1773 میں آیا تھا کس نے پارید کیا انگلینڈ کی سنسط نے پارید کیا وہ کون سا قانون تھا جسے اسٹ انڈیا کمپنی کے گلے کا پہلا پھندہ کہا جاتا ہے یہ تھا ریگولیٹنگ ایکٹ اسٹ انڈیا کمپنی کے گلے کا پہلا پھندہ کسے کہا جاتا ہے تو آپ کا آنسر کیا ہوگا بیٹا ریگولیٹنگ ایکٹ دیکھ رہے ہیں آپ تین سے چار سوال تو میں نے آپ کو یہی پہ بتا دی اور باقی مینز میں جو ہے بیکھیا پوچھے گا کہ ریگولیٹنگ ایکٹ واسطوں میں اس چنڈیا کمپنی کے گلے کا پھندہ ثابت ہوا اس کی بیٹھا کریں یہ اس طرح سے منس میں آپ سے کوشن پوچھا جائے گا ریگولیٹنگ ایکٹ کا کیا رول تھا بھارت میں اس کا کیا پراؤدھان تھا آپ اس کی بیٹھا کریے یا اس پر ٹپڑی کریے یہ منس میں آپ سے پوچھا جائے گا تو چلیے آئیے ہم لوگ جو ہے اس گلے کے پھندے کے بارے میں دیکھا جائے کہ کتنا گلہ کا پھندہ تھا یہ اس کی تفشیر تو ہم لوگ کریں گے نا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انگلینڈ جو ہے انگلینڈ جو ہے جو ایسی چیزوں کو برداشت کر رہا تھا کیا واسطبیتہ تھی آئیے دیکھا جائے تو سترہ سو تیہتر میں ریگولیٹنگ ایکٹ کو پارید کر دیا گیا دیکھ رہے بیٹا بھیج آ گیا اس سمیں بھارت میں گورنر جنرل وارن ایسٹنگر سے ابھی وارن ایسٹنگرز کو آئے ہوئے سالی بھر ہوا تھا اور سال بھر میں انہوں نے وہ اور نظارے دکھا دیئے انگلینڈ کی سنسط پریشان ہو گئی ایڈمنڈ برک جو ہے وہ انگلینڈ میں چلا چلا کر کہنے لگا کہ بھائی اس بیلوں کے ٹھیکہ دار کو کنٹرول کیا جائے ایڈمنڈ برک نے کہا کہ یہ چوہے اور نیولے جیسا انسان بڑا خطرناک ہے یہ جو ہے جھوٹے اور مکاروں کا سردار ہے یہ انگلینڈ کی سنسط میں وہاں کے سنسط ایڈمنڈ برک نے بولا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ انگلینڈ کی سنسط پریشان تھی اور ریگولیٹنگ ایٹ کو بھیج دیا گیا بھارت میں اب ایک ہی سال ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ ریگولیٹنگ ایٹ میں یہ پرادھان تھا کہ یہ ایک پریشت تھی ایک پریشت بنائی گئی کیا کیا گیا بیٹا ایک پریشت بنائی گئی جس کو گورنر جنرل کی پریشت کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا گورنر جنرل کی پریشت ظاہر سی بات ہے اس میں گورنر جنرل کو لے کر کل چار لوگ ٹوٹل کتنے لوگ تھے بیٹا پانچ لوگوں کی پریشت ایک تو گورنر جنرل ہی آپ کا ہو گیا اور ایک اور کون لوگ تھے اور چار صدر سے بھی شامل تھے اس میں اب کبھی کبھی کیا کرتا ہے کہ کوششن میں ان چاروں صدر سے ان کا نام ہی پوچھ دیتا ہے کہ یہ چار صدر سے کون کون تھے تو چلیے دیکھا جائے مانسن 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 فرانسس بیورنر نوٹ کر لیجیے اور گورویل بیورنر اور بورویل بورویل یہ چار اس کے میمبرز تھے بیٹا مانسن فرانسس بیورنگ اور بورویل اور پانچوہ صدر سے سوئیم گورنر جنرل تھا یعنی گورنر جنرل کوئی بھی ڈیسیزن بینا بہومت کے نہیں لے سکتا تھا بہومت کے لیے ضروری تھا کہ کم سے کم گورنر جنرل کے ساتھ دو لوگ موجود ہوں تب ہی وہ ڈیسیزن لے سکتا تھا تو ظاہر سی بات بات ہے کہ بڑا مشکل تھی کیونکہ اس پریشت کے کافی لوگ یعنی کم سے کم لگبر تین لوگ تو اس سے ناراض تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ پہلے ناراضگی تو یہی ہو گئی کہ جب یہ تین لوگ انگلینڈ سے آئے تھے یعنی بورویل تو یہی پہ موجود تھا باقی تین لوگ جب انگلینڈ سے آئے تھے مانسن فرانسس اور بیورنگ تو کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا آروب تھا سواگت میں ہی پرابلم آگئی تو نفرت کی دیوار تو پہلے سے کھڑی تھی نوٹ کہلی جیے گا بیٹا کیونکہ کوششن آپ سے پوچھا جائے گا کہ مانسن فرانسس بیورنگ بورویل یہ نام پوچھے جاتے ہیں کہ ان میں سے کون شامل نہیں تھا ٹھیک ہے تو شروعات تو یہی سے ہو گئی کہا جاتا ہے کہ آئے دن لفڑے ہوتے تھے گورنر جنرل جو ہے چونکہ مہتوہ کانشی آدمی تھا کوئی بھی ڈیسیزن لینا چاہتا تھا یہ چاروں کے چاروں اس میں ارنگا لگا دیتے اور سب سے بڑا جو دشمن تھا وہ فرانسس تھا کہا جاتا ہے کہ فرانسس جو ہے وہ وارن ہسٹنگس کو لائک ہی نہیں کرتا تھا یہ اکثر تین لوگوں کو اپنی طرف ملائے رہتا تھا ظاہر سی بات ہے یہ تین لوگ تھے جو ایک طرف تھے بورویل جو ہے یہ گورنر جنرل سے ملا ہوا تھا تو کوئی بھی ڈیسیزن پاریت ہونے میں پرابلم ہوتی تھی حالات تو اتنے خراب ہو گئے کہ فرانسس کے ساتھ گورنر جنرل کی ہاتھا پائی ہو گئی ہاتھا پائی یعنی ایک دوسرے کا کولر تک پکڑا ان لوگوں نے اور باقاعدہ یہ لوگ دونوں مل ید پہ اتارائیں دونوں نے اپنی پسٹن نکال لی اور ایک دوسرے پہ گولی چلا دیا کہا جاتا ہے کہ گورنر جنرل وارن اسٹنگس کی گولی سے فرانسس گھائل ہو گیا تو اس طرح سے جو ریگولیٹنگ ایکٹ تھا اس نے گورنر جنرل کا ہاتھ اور پیر دونوں باندھ رکھا تھا کہا جاتا ہے لیکن پھر بھی پھر بھی وارن اسٹنگس نے اس کے بوجود بھی اتنا کچھ کر دیا تھا جس کے لیے اسے انگلینڈ آج بھی یاد کرتے ہیں وہ نیمیت کر دیا گیا لیمٹ کر دیا گیا چار لوگوں کی پریشت بنائی گئی اور بغمت کے ساتھ گورنر جنرل ڈیسیجن لے سکتا تھا نہیں تو گورنر جنرل ڈیسیجن نہیں لیتا تھا اتنا جیدہ بیواد ہو گیا کہ آپ کو میں بتا دوں کہ گورنر جنرل وارن اسٹنگس جو ہے وہ اس نے اسطیفہ دے دیا تھا گورنر جنرل کے پت سے اور بھارت سے واپت چلا گیا کیونکہ گولی چل گئی لاشٹ میں فرانسیس اور وارن اسٹنگس کے بھی جس میں فرانسیس گھائل ہو گیا تھا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ ریکلیٹنگ ایڈ تھا اور کیا ہوا یہ تو پہلا پراؤ دان ہے یہ تو گورنر جنرل کی شکتیوں کو لیمٹ کیا گیا تھا اس میں جو میرے سارے سرنڈ سے مٹا آپ لوگوں وہ بہت بہت شکریہ دھیروں پیار اور میری طرف سے شک کام نہ آئے تو چلیے آئیے دیکھا جائے اب دوسرا پراؤدھان کیا ہوا ریگولیٹنگ ایکٹ میں اس کو بھی دیکھ لیا جائے چلیے آئیے یہ چیز نوٹ کر لیجیگا بیٹا اگر نوٹ نہیں کیا آپ لوگوں نے تو نوٹ کر لیجیگا کہ ریگولیٹنگ ایک سترہ سو تیہتر میں وارن اسٹنگس کے شاشنکال میں آیا تھا ان لینڈ کی سنسد کے دورہ گورنر کی شکریوں کو نیمت کرنے کا یا اسے ایک نیمن کرنے کا پریاس کیا گیا لکھ لیجیگا کہ ایک پریشت بنائی گئی جس میں گورنر جنرل کو لے کے کل پانچ لوگ تھے ان لوگوں کے نام تھے خود گورنر جنرل وارن اسٹنگس مانسن فرانسس بیورنگ اور بورویل جس میں سے فرانسس اور اس کے دو ساتھی مانسن اور بیورنگ گورنر جنرل کے خلاف رہے اس کی نیتیوں میں ارنگا ڈالتے رہے اور اس سے گورنر جنرل کو بہت سمسیا پیدا ہوئی یہاں تک کہ وارن اسٹنگس نے اپنا ریزائن بھی جو ہے وہ کوٹا ڈائریکٹرز کو دے دیا تھا اسی کے کارن اتنا زیادہ بیواد ہو گیا اور اگر کوششن پوچھے آپ سے کہ کس کی گولی سے تو یہ پہلا پراؤدھان تھا جو آپ روح کو نوٹ کرنا ہے اب چلیے دوسرے پراؤدھان کی بات کریں میں مٹانے جا رہا ہوں بیٹا اس کو میں مٹانے جا رہا ہوں آپ لوگ اگر نوٹ نہیں کیے ہو تو بیگ جا کے آپ لوگ اس کو دیکھ لینا چلو آگے بڑھتے اور کیا تھا بھائی ریگولیٹنگ ایٹ میں اس کی بھی بات کرنی جائے تو دیکھیں ریگولیٹنگ ایٹ میں یہ بھی بات ہوا کہ ایک انگلینڈ کی طرح یعنی یورپ کے طرح نیا ایلے بنایا جائے انگلینڈ کی سنسط کا یہ بھی کہنا تھا کیونکہ بھارت میں نیا کی سمسیہ بہت زیادہ تھی تو اس کو دور کرنے کے لیے ایک انگلینڈ کی طرح کی نیالے کی بات ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ انگلیزوں کے شاشنکال میں جو ہے سب سے پہلے سپریم کورٹ کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کی ستھاپنا کی گئے کیا کی گئی پیٹا سپریم کورٹ کی ستھاپنا سب سے پہلے وارن ہیسٹنگج وارن ہیسٹنگج اور اس کا ڈیویشن جو ہے وہ آپ لوگ نوٹ کر لیجے سترہ سو بہتر سے سترہ سو پچاسی سترہ سو بہتر سے سترہ سو پچاسی ایڈی نوٹ کر لیجے دوسرا جو سدھار ہے پہلا تو میں پریشد والی بات بتائی دیا آپ لوگوں سے پہلا سدھار کیا تھا گورنر جنرل کی شکتیوں کا نیومن کرنا دوسرا سدھار کیا تھا بھارت میں ایک سروچ نیالے کی ستھاپنا کرنا یعنی سپریم کورٹ یا آپ اسے سروچ نیالے کہیے بات کروں ایک کیس آیا تھا جس کو نند کمار کیس کے نام سے جانا جانا تھا یہ کیس جو ہے نند کمار کیس سترہ سو پچھہ تر میں داخل کیا گیا کلکتہ کے ایک بہت بڑے بیعپاری تھے بہت شریف آدمی تھے برامر آدمی تھے ان کا نام تھا نند کمار بہت بڑے بیعپاری تھے یہ کلکتہ یہ سترہ سو پچھہ تر اسوی کی بات تھے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ برامر آدمی تھے بہترین آدمی تھے انہوں نے ایک کیس فائل کیا سپریم کورٹ اور کیس کس کے خلاف تھا گورنر جنرل وارن اسٹنگلز کے خلاف تھا کس کے خلاف تھا بیٹا وارن اسٹنگلز یعنی گورنر جنرل کے خلاف نند کمار اب کس کے خلاف وارن اسٹنگز کے خلاف کیس کیا تھا سن لیجئے وارن اسٹنگز ایک لالچی بیٹی تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس نے بہت پیسہ بھارت سے بنایا تھا اور بہت انرگل طریقے سے یہ پیسہ بنا رہا تھا اس نے کیا کیا تھا کہ میر جعفر کی پتنی منی بیگم کے زیور جو ہے بچوائے تھے اور اس کے زیور یعنی جو جولریز تھے اس کا پیسہ اس نے ایٹ لیا تھا یعنی کچھ اس طرح کا دباؤ بنایا کہ میر جعفر کے پریوار کی جو مہلائیں تھیں انہوں نے اپنے گہنے زیور بیچ دیئے تھے اور اسے بچوا کر سارا پیسہ اس نے لے لیا کیا مطلب انہوں نے نند کمار نے کہ میں جان نا چاہتا ہوں کہ مہود ہے وارن اسٹنگس نے نیر جعفر کی پتنیوں کے ساتھ یہ انیائے کیوں کیا ان کے جولریز بچوا دیئے جبکہ انہوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا سر علی جا ایم پہ جو ہے وہ نیا عدیش کے پت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نند کمار صاحب نے کیس فائل کر دیا ہے اب وارن اسٹنگس کٹ گھرے میں آیا وارن اسٹنگس بڑا حیرام تھا گی یار ہی تو آدمی بڑا گربڑ کر دیا اس نے فسا دیا اب زہر سی بات ہے وارن اسٹنگس کو بھولایا گیا وارن اسٹنگر بھائی گورنر جنرل تھا پورا آرو بین کے اوپر لگا تھا وارن اس سنوائی ہو گئی سپریم کورٹ کے جج نگا کہ ٹھیک ہے ڈیسی جن ہو گا جان ہو گی اور جان ہونے کے بعد نند کمار صاحب کے پاس ایک ریزنل کیس بہت ریزنل کیس فائل کیا وارن اسٹنگس پہ اسی نند کمار کے اوپر دھوکھا گھڑی دھوکھا گھڑی کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ نے فائل کر دیا ذرا سوچئے اور دھوکھا گھڑی کے کیس میں بینا جانچ کے انہیں موت کی سزا سنا یعنی ان کو فانسی دے دیا اب آپ سوچئے کون سا سپریم کورٹ تھا بھائی کون سا نیا لے تھا کون سا نیا دیش تھا جس آدمی نے کیس فائل کیا اسی پہ دھوکھے گھڑی کا کیس لگا کر فانسی کی سزا دے دیا تو یہ تھی وارن ہیس ٹنگس اور اور مکاروں کا سردھار ہے یہ نیولہ اور چوہ ہے تو یہ اس نے غلط نہیں بولا تھا وارن ہیٹنگس صاحب نے سالہ سالہ معاملہ ہی پلٹ دیا سر علی جا ایم پے نے انہی کے سپورٹ میں فیصلہ دے دیا اور نند کمار کو موت کی سزا دے دی گی تو اگر مالش کوششن کبھی آپ سے کرے پہلا سوال پوچھے گی کہ نند کمار کیس کیا تھا تو اس کا انظر کیا دو گئے کہ نند کمار کلکتہ کے بہت سمبانیت بیعپاری تھے انہوں نے مقدمہ قائم کیا تھا سپرنگ کوڈ میں کہ انہوں نے میر جافر کی پتنیوں کی جوالریز اور ڈیسیزن کیا ہوا تو نند کمار کو فانسی دی کمار لے یار ایسا تو سنے ہی نہیں ایسا اس طرح کا کیس تو اسی ساہ بند ایسا لگائی کہ جس کی لاتھی اس کی محس والا معاملہ تا صاحب کہ کا نیائیت صدار ٹھیک ہے بیٹا یہ چیز سمجھ میں آ رہی کوئی پروگم تو نہیں ہے کسی کو سکرین پہ بٹا میں تھوڑا سا کمی ابزاہر سی بات میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ سکرین پہ آپس میں بات بھی کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں آپس میں تو کیا بولوں میں اب تو شرم بھی آتی ہے کہ میں ٹیچر ہوں سکرین پہ دیکھتا رہتا ہوں تو میں اپنے سینئر 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 سے کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ لوگ دھیان رکھے گا جتنے بھی میرے سینئر 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 موجود ہیں آکاس شرسیہ صاحب اور شاہ رفیق صاحب نے ملو ٹھیک ہے اور کاجل شرما ہیں اور مناظر صاحب ہیں ممتہ گھٹا بیٹا آپ لوگ تھوڑا دھیان دیجئے گا کیا کہا جائے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ ہی لوگوں میں سے کسی کو یہ زمداری سوپی جائے کہ اس کا کام ہوگا تھوڑا سا اس چیز کو دیکھ نیراج پاندے صاحب ہے میں جب اس سکرم پہ دیکھتا ہوں سوچتا ہوں میرے سرنٹ کیا کر رہے تو میں تھوڑا سا جھپ جاتا ہوں صاحب کیا بولوں کیا کیا خیر کوئی بات نہیں میں کچھ نہیں بولوں گا چلیے ٹھیک آئیے چلیے میں یہ کہتا ہوں بیٹا کہ آپس میں بات نہ کر کے آپ لوگ تھم نیل ہیں یا یس ہیں یوں چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ لگ یس بولا کر کبھی کبھی تھم لگا دیا کرو کبھی کبھی آپ گروہ کی گھرمہ کا تو خیال رکھی آپ ہی لوگ دیکھ تو ارجہ آتی ہے صاحب اور جو ارجہ دینے والے وہی جو ہیں گھر ان وال میں کہیں تو خیر کوئی خات میں کچھ کہوں گا نہیں اس بات پہ زہر سے بات ہے ویسے آپ لوگ لا جواب ہے بیٹا کچھ ہی لوگ ہیں جو بات کرتے باقی سب لوگ بھی بات کرتے کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے صاحب تو چلیے آئیے یہ تو آپ لوگوں نے دیکھا سپریم کوٹ اور اس کا حال دیکھا یہ سپریم کوٹ بھی بنائی ہے ان لوگوں نے میں کہا ہے اس چیز پہ چاند پتھر ہو تو ہر حال کو اسے تم گر لکھ کہنے کا مطلب یہ بات کہ جس آدمی نے کیس فائل کیا اسی کو آپ نے گھنے گار بنا دیا تو یہ کیا رہی گیا بہر کیا کوئی بات نہیں تو وارن اس ٹنگر پر یہ چیز آپ نے دیکھا نا یہ سپریم کوٹ جو بنا کس ایٹ کے انترکت بنا تھا بیٹا regulating act کے انتر بنا ہے نا میں جب پوچھتا ہوں کوششن تو yes no بولا کرو یار کیا اور کیا ہے چلیے اور بھی چیزوں پر ڈسکس کیا جائے چلیے یہ تمہار جی regulating act کی بات ہو گئی اور کیا کیا چلیے ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتا دی رہوں بیٹا ایک بنارس کی صندی آتی ہے ظاہر سے بات میں نے بتایا نا کی مغل بادشاہ کو انہوں نے پوری طرح واک آٹ کر دیا تھا بنارس کی صندی ایک وائد آتا ہے کس کے شاش انکال میں بڑا امپورٹن آپ بنارس کی صندی کی ہے اور کس کی شاش انکال میں ٹھیک بیٹا تو آئیے چلیے بات کریں بنارس کی صندی جائل سی بات ہیں یہ تقریبا 1773 اسوی کی بات ہے یہ وارن اسٹنگس اور آوت کے نواب کے ساتھ ہوئی تھے ٹھیک بیٹا کس کے ساتھ ہوئی تھی بیٹا نواب کے ساتھ ہوئی ٹھیک ہے یہ سندھی وارن اسٹنگس نہیں کی تھی ٹھیک بات آوت کے نواب کے ساتھ ہوئی کس لیے ہوئی تھی تو آپ کو بتاؤں کہ اصل میں الہاباد اور کڑا کا جو شیطر تھا الہاباد اور جو کڑا کا شیطر تھا یہ شیطر جو ہے یہ مغلب آشا شاہ عالم کو دے دیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا نا الہاباد کی سندھی کے دور تو انگریزوں نے یعنی وارن ہسٹنگس نے کیا کیا الہاباد کا کڑا کا شیطر جو انہوں نے مغلب آشا سے لے لیا کیوں لے لیا اس لے لے لیا کیونکہ ان کے بارے میں یہ الزام لگا گیا کہ انہوں نے مراتو سے صحیح مانگا مراتو سے صحیح مانگا جبکہ یہ اگرم غلط آروب تھا مراتو سے کوئی صحیح نہیں کسی طرح کی چیز مغلب بادشاہ نے نہیں کی تو نا کے مغلب بادشاہ کی پینشن بند کر دی جبکہ الہباد اور کرا کا جو شیطر ہے یہ پچاس لاکھ روپے میں عوض کے نواب کو بیز دیا کس کو بیز دیا بیٹا پچاس لاکھ روپے میں عوض کے نواب کو انہوں نے بیز دیا تھا تو اسی کو بنارس کی سندھی کے نام سے جن نوٹ کر لیجیے گا کہ بنارس کی سندھی لارڈ ورن اسٹرنگیس اور عوض کے نواب کے بھی ستر سو تیہنتر میں ہوئی تھی ٹھیک ہے اس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ الہباد اور کرا کا جو شیطر ہے یہ عوض کے نواب کو پچاس لاکھ میں بیز دیا گیا ٹھیک ہے اور کیا کیا انہوں نے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سندھی اور بھی کی تھی ساتھ میں کہ اگر مراتھے اور روحیلوں کے ساتھ جو مراتھے تھے اور روحیل خند میں روحیلے ان لوگوں سے اگر عوض کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو کمپنی عوض کو اس کو نوٹ کر لینا ہے یعنی تقریبا مراتھا اور روحیلے ان سے خطرہ تھا عوض کو کمپنی سینہ دے گی اپنی طرف سے سیکیورٹی دے گی بدلے میں عوض کے نواب کو کمپنی کی سینہ کے لیے دو لاکھ دس ہزار روپے جو ہے وہ دینا پڑے گا کتنا دینا پڑے گا دو لاکھ دس ہزار روپے عوض کے نواب کو دینا پڑے گا کمپنی کی سینہ کو پیسہ خرچہ دینا پڑے یہ دیکھئے پورا سسٹم یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جو پورا ان کا پولیٹیکل الائنس تھا پورا سسٹم تھا وہ پیسے بے تھا کمپنی کہیں نہ کہیں سے پیسہ جوار رہی تھی اور اس میں نہ کوئی مانداری تھی نہ کوئی زبان کی قیمت تھی نہ کوئی اور چیز نوٹ کر دیجئے گا اور کیا ہوا بنارس کی سندھی کلر ہو بہی کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے بیٹا یہاں پہ کلر ہو رہا ٹھیک بہت بہت شکریہ سب لوگوں کا تو بنارس کی سندھی بیٹا کلر ہو گئی یہاں دو تین چیزیں تھی ایک تو وارن ہی سنگر سار آوات کے نواب کے بیچ ہوئی تھی 1773 میں ہوئی تھی بنارس میں زائر سی بات ہوئی تھی انہاب آد اور کڑا کا شیطر پچاس لاکھ میں بیج دیا گیا آوات کے نواب کو مغل سمراج شاہ آلم سے چھین کر اور ساتھ میں کمپنی نے یہ بھی کہا آوات کے نواب کو اگر ہم سے سینہ لینی ہے مراکھے اور روحیلے کو خراف تو ہمیں دو لاکھ دس ہزار روپے ایکسٹر دینا ہوگا یہ پورے کمپنی میں یہ بنارس کی سندی میں مینشن تھا یہ آپ لوگ نے نوٹ بھی کر لیا ہوگا اور سمجھ بھی لیا ہوگا اور اگر سمجھ لیا ہے تو آگے بڑھا جائے کلر رو رہا بیٹا کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے چلیے ٹھیک حساب آپ لوگ خیر کوئی بات نہیں مٹا کم سے کم بولا تو کوئی بات نہیں ظاہر بات ہے تو چلیے آئیے آگے بڑھتے تھوڑا ہم لوگ اور آگے بڑھتے ہیں میں مٹانے جا رہا ہوں سمجھ اس کو میں مٹانے جا رہا ہوں اور آپ لوگ اس کو نوٹ کر چکے ہوں پانی چلیے صاحب آہ زندہ بات میرے سرن لا جواب ہے صاحب زہر سی بات ہے آپ لوگوں کے بارے میں مجھے ایک شیر یاد آیا کہ تری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے میں وہ دریاں ہوں کہ ہر بودھ ہے بھور میری تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے زہر سی بات باتیں سکریم پہ مزہ دار لکھتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا مزہ آتا ہے چلیں اب چلیں میں یہاں پر بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے اور کیا ہوا تو دیکھیں ان کے شاشن کال میں پر 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 نا الگ سے پڑھیں گے لیکن اگر مالج کوشن پوچھا جائے کہ پر آنگل مراتھا یود کس کے شاشن کال میں ہوا تو آپ کا آنسر کیا ہوگا وارن ہیسٹنگز کے شاشن کال نوٹ کر لیجیے پر آنگل مراتھا یود وارن ہیسٹنگز کے شاشن کال میں 1775 سے 1782 میں 1775 سے لے 1782 کا ڈیوڑیشن آپ کو پتائیے ہوگا کہ 1784 تک یہ تھے اس کا مطلب پر آنگل مراتھا یود وہ جو ہے وارن ہیسٹنگز کے شاشن کال میں ہوا تھا اور مادھو راو نارائن جو ہے وظاہر سی باتیں موجود تھے اس سمیں رغنات راو وارن ہیسٹنگز کے شاشن کال میں ہوا اس کے بعد دویتی آنگل دویتی آنگل محسور یود کس کے شاشن کال میں ہوا تو یہ بھی آپ کے وارن ہیسٹنگز کے شاشن کال میں ہوا کب ہوا تھا بڑھا تو اس کا ڈیوڑیشن مکلی 1784 یعنی بلکل ان کے جانے کا 1884 میں دویتی آنگل محسور یود ہوا تھا ٹھیک ہے ہمیشہ چکی وارن ہیسٹنگز ہم پڑھا رہے ہیں تو ہمیں اتنا تو بتانا پڑے گا کہ پردھم آنگل مراتح یود کس کے شاشن کال میں ہوا تو وارن ہیسٹنگز کے شاشن کال میں کب ہوا 1775 سے 1782 تک ٹھیک ہے بیٹا دوسرا جو آنگل محسور یود کس کے شاشن کال میں ہوا تو یہ ہوا تھا وارن ہیسٹنگز کے شاشن کال میں تب حیدر علی صاحب جو ہے وہ محسور کے راجہ ہوا کرتے تھے 1784 سے 84 کے ٹھیک ہے تو یہ چکی بنارس کی سندھی پرثم آنگل مراتھا یود 1775 سے 1782 سو دوسرا آنگل محسور یود 1784 سے 84 سو یہ وارن ہیسٹنگز کے شاشن کال میں ہوا تھا چکی وارن ہیسٹنگز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس کو اتنا لکھلی شئے گا بعد میں آگے چل کر ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ٹی پو سلطان کا ٹاپک آئے گا مراتھا وار کا ٹاپک آئے گا تو اس میں لوگ اس کو پوری طرح گہرائی سے پڑھیں گے کہ یہ لڑائی ہوئی کیسے تھی اس کے قارن کیا تھے کون کون سے لوگ انوال بولنے سے چیٹ تو کم ہو گئی یہ میرے بولنے سے بٹا میرے کچھ کہنے سے چلیئے کم سے کم اتنا تو ہے حالانکہ ٹیچر ہوں گروہ ہوں تو بیچ بیچ میں کبھی سکرین پر لگا جاتی ہے بول دیتا ہو لیکن یہ ہے کہ اب کوئی کچھ نہیں لکھ یہ میرا دل کہے تو کیا یہ خود سے شرم سار ہے یہ آپ لوگ کے لئے بیٹا میں لکھا ہے اور ظاہر سی بات ہے ایک ہی قدم تو اٹھا تھا راہ شوق میں تمام عمر زندگی مجھے ڈھونٹی رہی تمام عمر زندگی مجھے ڈھونٹی رہی مجھے یاد آرہ کہ ایک بار جب یونیورسٹی میں ہم لوگ پڑھتے تھے میں جس یونیورسٹی میں میں نام نہیں بتاؤں گا ہم لوگ جس یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو وہاں پر ایک بار اینویل فنکشن ہوا تھا تو اینویل فنکشن جب ہوا تھا پرانے سینئروں کو بلائے گیا تھا بہت پرانے پرانے جو سینئر تھے وہ اترہ سے ایک سوانیم جہنتی منائی جا رہی تھی تو پرانے سینئر آئے ہوئے تھے ہوسٹل میں تو ایک سینئر کو مائک پہ بلائے گیا جب وہ مائک پہ آئے تو یہ تھا کہ سینئر جونیوروں کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا غلط کیا جب وہ مائک پہ آئے تو تھوڑی دیر خاموش رہے آنے کے بعد کیونکہ بیٹا نا انسان جب اپنے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اسے اپنا پرانا وقت یاد آتا ہے جب وہ مائک پہ آئے تو لوگوں نے دیکھا کی ان کی آنکھوں سے آسو آ رہے تھے ان کی آنکھوں سے آسو مرنے لگے ایک تم مون ہو گئے انہوں نے کہا کہ بچوں جب میں اپنے گھر سے آیا تھا تو میرے فادر نے مجھ کو بولا تھا چونکہ میں آل اوبر گول مڈلس تھا زاہر سی بات بٹا انہوں نے شروعات ہوئی تھی میری اور اتنا کہے گئے انہوں نے ان کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگے انہوں نے کہا کہ آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ شروع میں میں بلکل آیا تھا تو میرا کبھی اقزام نہیں رکھتا تھا جو بھی افرام دیتا تھا اس کا سالوشن ہوتا تھا تو میرے نے کہا بس لوگوں سے میرے قدم بہک گئے میں لڑکوں سے ملنے لگا میں شہر میں ایسی جگہ جانے لگا جہاں میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا اور پھر کیا ہوا پتہ ہی نہیں چلا کی وقت گزر گیا جب میں واپس لوٹا مجھے جب چیتنا آئی مجھے جب احساس اور راستہ نہیں تھا تو بھلے ہی کہنے کا مطلب یہ بٹا کی اس سے پہلے کی وقت اپنے دروازے بند کر دے آپ کے پاس جو بھی سادن ہیں جو بھی چیزیں ہیں یہ ختم ہو جائے میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس سمیں ہے یہ تین کو آپ کے نام کے ساتھ یہ تین شد جوڑ جائیں گے اور آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے اور آج اگر یہ سمیں نکل گیا تو پھر بڑا مشکل ہے بیٹا کل کو یاد رکھے گا میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی سرن کے ساتھ ایسا ہو کیونکہ کل بیٹا انسان روتا بھی ہے تو آنسو کو چھپا کے روتا ہے کسی سے بتا نہیں پاتا کہ میرے آنسو گر رہے ہیں آج اگر آپ کے آنسو گر جائیں تو ماں باپ بہن بہن بے چین ہو جاتے ہیں کہ تم روئے کیوں تمہیں چاہیے کیا کل کو آپ روئیں گے نا تو بیٹا آنسو چھپا جو رونا پڑتا ہے کوئی دیکھ نہ لے کی کیوں رو رہا ہے تو میں یہ جو بات بول رہا ہوں یہ یہ میرے دل کی بات ہے یہ بات میں نے لوگوں کو ساتھ دیکھا ہے میں نے محسوس کیا ہے سو کبھی کبھی نگاہ پر جاتی یہ کچھ چیزیں دیکھتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے کہ کمال ہے میرے کچھ اس نگی نہیں سمجھ پاتے اس چیز بہر کر میں بارن اسٹنگس کے بارے میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو چلی آئیے وہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں یہ چیزیں میں کہی دیتا ہوں آپ لوگوں سے اب چلی دیکھا جائے وارن اسٹنگس کا تھوڑا ہم ملینکن کریں گے یہ وارن اسٹنگس کے بارے میں دو چار شب اگر آپ کو لکھنا بڑی کچھ اور باتیں کیا جائے وارن اسٹنگس کے بارے تو یہ نیگیٹیوٹیز کے ساتھ تھی یہ لالچی آدمی تھا یہ لالچی تھا اس نے گھوس لیا رشوت لیا آپ کو میں بتا دوں کہ وہ کون سا ایک ماتر جنرل ہے جس پر انگلائن کی سنسط میں مہا بھی یوگ چلا تھا لو یار میں نے مٹائی ڈالا وارن اسٹنگس پہلے دو وارن اسٹنگس لکھی ڈالی اوپر ایک منٹ بیٹا رک جائیے گا سیسوی تک ان کا ڈیو ڈیو ڈیٹ ہے وہ کون سا گورنر جنرل تھا جس پر انگلائن کی سنسط میں مہا بھی یوگ چلا تھا مہا بھی یوگ سمجھ رہے نا گورنر جنرل کو ہٹانے کی پرکریا مہا بھی یوگ ایسی چیز ہے کہ اگر کسی پر چل جائے تو اس کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے وہ کون سا انگلائن کا گورنر جنرل تھا جس پر انگلائن کی سنسط میں مہا بھی یوگ چلا گیا تھا سترہ سو اٹھاسی سے سترہ سو پنچانوے تک جی ہاں یہ یہ آدمی تھا سترہ سو اٹھاسی سے سترہ سو پنچانوے تک اس پر مہا بھی یوگ چلا تھا وہ کون سا گورنر جنرل تھا جس پر انگلائن کی سنسط میں سترہ سو اٹھاسی سے لے سترہ سو پنچانوے تک مہا بھی چلا تھا یہ وارن ہسٹنگس تھا برک نے انگلائن کے سانسط جارج برک نے ان پر مہابیوگ چلوایا تھا کہا جاتا ہے کہ جو سمبانت انگریز تھے وہ بہت زیادہ دکھی تھے ان کے کاریوں سے یہی کارر تھا کہ انگلائن کے کچھ سانسط نے ان پر مہابیوگ چلوا دیا تھا حالانکہ یقین مانیے انگلائن کی سانسط نے ان کو باعزت بری کر دیا ان پر لگائے سارے آروب صحی تھے انہوں نے دھوکے باجی کی انہوں نے لوٹ کی لوٹ پارٹ کے آروب یہ بھی ان پر صحیح پائے گئے انہوں نے رشوت لیا یہ آروب بھی ان پر صحیح پائے گئے انہوں نے سسٹم کو اپنے ایکارڈن ڈیل کیا گلت استعمال کیا اس میں بھی صحیح یہ کہا گیا کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ انگلینڈ کے لیے کیا تھا نوٹ کر لیجئے گا بھارت کا گورنر جنرل وارین ہسٹنگز جس پر انگلینڈ کی سنسد میں مہابیوگ چلا تھا سترہ سو اٹھاسی سے سترہ سو پنچانمے کے بیچ ان پر دھوکے باجی لوٹ پاک رشوت کھوڑی کا عاروب تھا یہ سارے عاروب صحیح ثابت ہوئے تھے لیکن انہیں باعزت بری کر دیا گیا اور یہ کہنا تھا انگلینڈ کی سنسد کا کہ انہوں نے جو کچھ نہیں کیا تھا وہ انگلینڈ کے لیے کیا تھا انہوں نے انگلینڈ کے لیے انگلینڈ شوڑ بھی نوٹے نوٹ کر لیجئے گا بیٹا کہ ان پر انگلینڈ کی سنسد میں مہابی کسی اندازہ لگائیے یہ مہاشے کیسے آدمی بیر کیف زہر زیباد تے کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں دس بیس آدمی جس کو بھی دیکھ نہ ہو بار بار دیکھ نہ تو وارن اسٹنگس میں ایک چیز بتاؤ کہ بہت اچھا یہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا یہ کہا جاتا ہے کہ وارن اسٹنگس ایک بار کوششن آیا تھا آئی ایس میں کہ کون سا گورنر جنرل تھا جس عربی بھاشا فارسی بھاشا بنگالی بھاشا کا ودوان مانا جاتا یہ وارن بھاشا اور بنگالی بھاشا انگریزی بھاشا اور کئی بھاشا کا ودوان کسے مانا جاتا ہے he was وارن اسٹنگس وارن اسٹنگس کو ہی ودوان مانا جاتا ہے ان سارے بھاشا میں نوٹ کر لی جی گا بیٹا انہیں عربی بھاشا فارسی بھاشا اور بنگالی بھاشا کا ودوان مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اور بھی بہت سی بھاشا کا یہ گیاتا تھا پڑھنے لکھنے کا بڑا شوقین تھا کہا جاتا ہے کہ فورٹ ویلیم جو کلہ تھا کلکتہ میں وہاں انہوں نے فورٹ ویلیم کالیج کھولا تھا جس میں بھارتی سنسکرتی کا گیان انگلینڈ سے آنے والے ادھکاری کو دیا جاتا تھا اور اس کی ودوطہ کا یہ آلن تھا کہ جب چارلز ویلکنز نے گیتا لکھنے کی چارلز ویلکنز جو ہے انہوں نے گیتا کا انگلیسی انواد کیا تھا آپ کو یاد ہوگا بیٹا پہلے اس کو نوٹ کریے نوٹ کر لیجی گیتا عربی فارسی بھاشا اور بندالی بھاشا کا یہ ودوان تھا چلیے آئیے اس کو مٹا دیتے ہیں اگر آپ نے لکھ لیا ہو تو آجائیے تو نوٹ کر لیجی اس لائن کو اور نوٹ کر لیا ہو تو میں نے اس کو مٹا بھی دیا ہے اب چلیے آگے بات کرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا بدون آج جاتا ہے گیتا انگلیسی انواد کس نے کیا تھا بیٹا کیا کسی کو جانکاری ہے تو چارلز ویلکنس نے جو ہے وہ گیتا کا انگلیسی انواد کیا کس نے کیا تھا یہ کوشن بھی پوچھا گیا ہے میں بتا دوں آپ سے یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے گیتا کا انگلیسی انواد کس نے کیا تھا گیتا کا انگلیسی انواد گیتا کا انگلیسی انواد کس نے کیا تھا تو چارلز ویلکنس نے کیا تھا چارلز ویلکنس کس نے کیا تھا بیٹا چارلز ویلکنس ٹھیک ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جو انگلیسی انواد کیا چارلز ویلکنس نے اگر نہیں لکھ پا رہے تو میں پھر لکھتا ہوں بیٹا ساف ساف لکھ 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 حالانکہ آپ کو یاد تو ہوگا ہی چارلز ویلکنس نے گیتا کا انگلیزی انواد کیا تھا یہ سارے سوال پوچھے رہے ہیں اور پوچھے جاتے رہیں کیونکہ ان سوالوں کا کوئی بیتل بھی نہیں تو چارلز ویلکنس نے گیتا کا انگلیزی انواد کیا اور اگر ماللو سوال پوچھے کہ گیتا جب انگلیزی انواد ہو رہا تھا تو گیتا کی پرستاؤنا کس نے لکھی تھی گیتا انگلیزی انواد جب گیتا کا ہو رہا تھا تو اس کی پرستاؤنا کس نے لکھی تھی تو نام یہی ہے وارن هستنگس یعنی گیتا کی پرستاؤنا جو ہے وارن هستنگس نے لکھی تھی دیکھ رہے ہیں آپ یعنی he was also a good scholar of their time and he was a good scholar of Arabic Farsi English Bengali and other languages تو پرستاؤنا جو وارن هستنگس نے لکھی بھی گیتا کی اور Charles Wilkins نے اس کا an rejian وارد کیا تھا ٹھیک بیٹا سکرین پہ رہیے گا بھائی آپ لوگ لکھتے رہنا کیا بات ہے آپ لوگ لکھ دیتے ہیں نام کو یہ اچھا لگتا ہے بہت پسند آتا بیٹا تو لکھ لیا چیز کو آ نوٹ کر لیا ہو تو آگے چلا جائے ٹھیک نوٹ کرنے کے بعد ہی چیز سر لکھئے بھائی ایسے مد لکھ دیجئے نہیں تو باقی لوگ کا نقصان ہوگا نا گیتا کا غریزو انواد چارل wilkins نے کیا تھا اور گیتا کی پرستاؤنا کس نے لکھی دی وارن ہیس ٹنگ اس وارن ہیس ٹنگ اس اب چلیے آگے ہم لوگ بات کیا جائے کچھ اور چیزوں پہ اور آپ کو بتا دوں کی زیادی بات ہے کہ ودوان تھا ہی ودوان تھا ہی پڑھا لکھا انسان تھا بہترین لوگ اس سمیں بنگال میں موجود تھے چلی اس کو پہلے میں مٹالوں پھر آگے آپ کو بتاتا چلی آئیے تو ایک سے بڑھ کے ودوان جو ہے اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا آپ نے کبھی سنا ہے ایشیاتک سوسائیٹی کا نام سنا آپ لوگوں نہیں نہیں کیا کہوں بار بار اس کا نام یہ مٹ جاتا ہے مجھ سے وارن ہیسٹنگس نام لکھنا بٹا ضروری ہے کیونکہ جس کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کا نام سب سے پہلے کوپی پہ ہونا جائے سترہ سو بہتر سے سوڑی سترہ سو بہتر سے سترہ سو چور آسی یہ سکتے ہو دو سو ڈھائیسو شبدوں میں پانسو شبدوں میں ہزار شبدوں میں سب سے پہلے بٹا کیا کب کس نے کیوں پر نام اگر یہ اتنے ہیڈنگ معلوم ہو تو آپ کسی بھی ٹاپک پر کتنا بھی نمبہ چاہے لکھ سکتے یہاں تک آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اگر یہ فنڈا آپ کو پتا ہو تو اگر آپ چاہے تو اس کو نوڈ کر سکتے یہ منس لکھنے کا ٹرک ہوتا ہے ایسے لکھنے کا ٹرک ہوتا ہے اگر آپ کو heading نہ معلوم ہو تو چلیئے اسی آسیاتک سوسائٹی کے بارے میں کیا کب کس نے کیوں پر نام یہ ٹرک ہوتا ہے منس لکھنے کا ایسے لکھنے کا تو چلیئے آئیے دیکھا جائے اسی آسیاتک سوسائٹی کب بنائی گئی تو اس کا آنسر یہ ہے 1778 ایسوی میں اسی آسیاتک سوسائٹی کی اس تھاپنا ہوئی تھی میں کب کا جواب کیا کب بیٹا 1778 ایسوی میں اسی آسیاتک سوسائٹی کی اس تھاپنا ہوئی تھی نوٹ کر لیجیے گا اس کو کہ کہاں ہوئی تھی تو آپ کو پتائی ہے بنگال میں ہوئی تھی اس میں ایک وارڈ چھوڑ گیا کہاں کہاں ہوئی تھی تو بنگال میں ہوئی تھی یہ آپ لوگ کو پتائی ہے کچھ سوالوں کی جواب دے رہا ہوں کہاں ہوئی تھی بیٹا بنگال میں ٹھیک ہے کس نے کیا تھا اس ویلیم جونز نے کیا تھا نوٹ کرتے چلیے گا اگر نوٹ نہیں کریں گے تو بھائی ظاہر زی بات ہے بار بار میں کہہ رہا ہوں بیٹا کہ اس کو نوٹ سے بناتے چلنا ہے تو آپ کو کبھی پی ڈیف اور ان چیزوں کی ظلط نہیں پڑے گی اگر آپ یہاں اس میں کیوں کیا گیا اس کو کیوں کیا گیا صاحب اس کو کیوں بنایا گیا تو اس کا جواب یہ بیٹا کہ بھارتی پراشین سنسکرتی کے بہت بڑے سمرتھک تھے بھارتی پراشین جو سنسکرتی ہے اس کے یہ سمرتھک تھے اور ان کا ماننا تھا کہ بھارت کی سنسکرتی بھارت بھارت کا جو آئروید ہے بھارت کا جو اتحاس ہے اس سب کا ادھین ہونا چاہیے انہوں نے کیا کہ بھارت کی پراشین سنسکرتی ویجیان اتحاس آئروید ان سب کا ادھین ہونا چاہیے اور ایک بار پھر سے اس کو پنرجوید کرنے کی کوشش کی جانے چاہیے انہوں بھارت کی پراشین سنسکرتی کا ویجیان کا اتحاس کا پرہ تتو کا وکاس ہونا چاہیے نوٹ کر لی جی گ اس چیز کو نوٹ کر لی جی گا بیٹا تو یہ چیز ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کا پرڈام بھی چاہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ ظاہر زی بات ہے کہ جب ایسی آٹک سوسائٹی کی شروعات ہوئی تو اس کے کچھ فیلورز بنے کچھ انویائی بنے ویلیام جونز کے انہوں نے بنانے کا کام کیا اس آٹک سوسائٹی کے دورہ لیکن بہت سے لوگوں نے پسند نہیں کیا تھا بیلیام جونز کو انگریزی سرکار بھی ان کے خلاف کیا آپ نے ارسا کیوں کیا لیکن چیزوں وہ بھائی اس نے کہا نہیں ہو کہ بند کر ہی اس چیز کو لیکن بدون تھا سمد دار تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہر کف یہ کچھ ایسے کارے تھے جو ورین اس ٹنگلز کے شاشن کال میں ہوئے تھے جس کو میں نے آپ لوگوں کو لکھانے کی کوشش کی تا کی کی یہاں سے سوال یہاں سے پرشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے جیون تتاب بنی رہے گی ٹھیک صاحب اور آپ سے میں بتا دوں کہ مہا بیوک تو چلا ہی تھا اس پر الگ بدوانوں کے رائے بھی تھے لیکن یقین مانیے جتنے بھی انگریز بدوان ہیں جارج انڈبن برگ کو چھوڑ دیا جائے جس نے سنگ سنگ ان کی مخالفت کی ان پر آروپ لگائے اگر مان لیجے کوشن آپ سے پوچھا جائے کہ کس نے وارن ہسٹنگس کو دھوکے باج کہا کس نے وارن ہسٹنگس کو نیولا اور چوہا کہا کس نے وارن ہسٹنگس کو جھوٹوں کا سردار کہا تو یہ اس نام کو نوٹ کرنا ہوگا نوٹ کر لیجے برک ایک انگلینڈ کے سانسط تھے برک انہوں نے وارن ہسٹنگس پر تمام طرح کے آروپ لگائے تو وہ کون کون سے آروپ تھے اس کی ہم لوگ تھوڑا سا دیکھ لیا جائے تو برک نے ان کو کس کس نام سے سمبود کیا کیا کہا اگر مان لیجے بیٹا یہ آپ لوگوں سے مینز میں کوشن آجائے کہ برک نے انہیں کس نام سے سمدد کیا اور اسی آدھار پر آپ سے بیعک پوچھے کیا کہا برک نے اسے نیولا اور چوہا کہا تھا اور کیا کہا انہیں برک نے ان کو ایک جھوٹا بیلوں کا ٹھےکے دار برک نے ان کو جھوٹا کہا تھا انیائے کا مکھیا اتنے سارے آروک جو ہے وہ برک نے ان پہ لگائے تھے نیولا اور چوہا جھوٹا انیائے کا مکھیا یہ انگلینڈ کی سنسط میں برک نے لاؤڈلی بولا تھا انگلینڈ کی سنسط میں لاؤڈلی بولا تھا یہ برک نے ان کو تو نوٹ کر لیجیگا بیٹا مالی جو اس پر پرشن بن سکتا ہے اس لئے میں نے لکھوا دیا لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ ان پر معابیوں کا کیس چلا ہے نا ایک لمبا کیس معابیوں کا ان پی سترہ سو اٹھاسی سے سترہ سو پنچانوے تک چلا لیکن پھر بھی اس کا کوئی مطلب نہیں نکلا کیونکہ انتتہ انگلینڈ کے سنسد نے انہیں بائی صد بری کیا اور ان سے کہا ان کے بارے میں چونکہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ انگلینڈ کے لئے کیا انگلینڈ کے نام کے لئے کیا انگلینڈ کے یش کے لئے کیا اور اس پرکار وارن اسٹنگس کو بری کر دیا گیا تو بیٹا تو اس پرکار وارن اسٹنگس کو بری کر دیا گیا تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ کلاس آپ کو کیسا لگا بیٹا اس کے بارے میں ضرور آپ لوگ بتانا اور انت میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر دیکھ لیجئے آپ شنل ہسٹرنگ کی کلاس جن آفشنل کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر انہیں جنرل سٹڈیز اور تمام چیزیں بھی رہیں گی اور پرومو کوڈ جن بچوں کا آفشنل ہوگا یا جی ایس پی بھی جانا چاہتے ہیں پلس کورس میں آنا چاہتے ہیں تو میرا کوڈ ایم 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 کریں گی یہ سکرین پہ میں لگا دیا ہے ہسٹری آفشنل کے لیے ہندی میڈیم میں کلاس شروع ہونے والی ہے تو آپ لوگ میرا پرومو کوڈ ایم ایو ایس یوز کریے گا سبسکرپشن یا تو سال بھر یا دو سال کا جو آپ افرائٹ کر سکتے ہیں وہ لیجئے اگر میرا پرومو کوڈ یوز کریں گے تو 44,000 روپیز فیس سے گھٹ کے 10% 39,600 روپیز سال بھر کی سبسکرپشن فی ہے اگر آپ میرا پرومو کوڈ یوز کرتے ہیں ایم ایو ایس تو 10% آپ کو ملے گا دو سال کی فیس میں 64,000 64,000 روپیز فی ہے 57,600 روپیز ہو جائے گی یعنی 10% فیس کم ہو جائے گی تو اس میں آپ کو میں بتا دوں بیٹا کہ افشنل کے ساتھ ساتھ جو ہے انکیڈمی آپ کو پورا کا پورا جی ایس پری اور مین ساری چیزیں جو ہے کرائی گی اسی سبسکرپشن فی میں اور انکیڈمی کے پلس چینل پہ آپ پورا ساری کمپلیٹ کرائے جائے گا کوئی بھی کلاس آپ کئی بار دیکھ سکتے ہیں اسے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ میں پلس کورس کے بارے میں بتا رہا جو بچھے پلس کورس پہ ایڈمیشن لینے والے ہیں وہ زائیسی بات ہے پلس کورس پہ آئیں گے تو ان کو اتنی چیز ملیں گی کوئی بھی کلاس آپ کئی بار دیکھ سکتے ہیں اسے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ ڈیلی قویز اور ویکلی قویز جوائن کر سکتے ہیں کسی بھی ٹیچر سے کوئی بھی وشہ آپ پر سکتے ہیں ہے وہ ان اکیڈمی کے پلس چینل پر سکتے لیں اور میرا پرومو کوڈ MNUS کریں اور دس پرتی شرط کا اگر پسند آیا ہے تو آپ پریز اسے لائک کر دیجی گا اسے ٹیچر اور انسٹوٹ کا حصلہ برتا ہے ساتھ میں یہ کہوں گا بیٹا کہ آپ لوگ سبسکرائب بھی ضرور کر دینا چینل کو بیل آئیکن کا بٹن دبا کر اور انت میں یہ کہوں گا کہ ٹیلی گرام پر جو بچے میرے ساتھ نہیں جڑے ہیں وہ میرا ٹیلی گرام آئی ڈ جوائن کر یہ آپ یوٹیوب کے نیچے دیکھیں گے بیٹا تو ایک ایرو جیسی آقریتی ہوتی ہے اس پر بٹن دبائیں گے تو ڈسکریپشن باکس کھلے گا اس میں میری ٹیلی گرام آئی ڈ ہے وہاں پہ آپ جا کر سیدھے مجھ سے ٹیلی گرام پر جھوڑ سکتے ٹھیک ہے نا اور ساتھ میں یہ بھی کہ یہ کلاس ہماری مورڈن ہسٹری کے ہم لوگوں کی چلتی رہے گی ٹھیک ہے اور کل ملتے ہیں بیٹا صبح میں گیارہ بجے میں اپنے سارے سرینڈ سے کہوں گا کہ صبح گیارہ بجے والی جو کلاس ہے وہ ہی کر یہ کیونکہ اس میں آرٹ ان کلچر یعنی اتحاس کلا اون سنسکرٹ چل رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز بھی آپ سے پری میں پوچھائی جائے اس پر بھی کوشن آتے ہیں اور خاص طور سے مندر جو اس سبھا میں چل رہا ہے مندر اس سبھا پتے کلاس کا ٹاپک ہے سبھا میں چل رہا ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ جو پربھاؤ 2.0 ہے آٹ ان کلچر ظاہر سی بات ہے کہ صبح میں آٹ ان کلچر اور شام میں موڈرن ہسٹری شروع کرنے کا پرپز یہ تھا کہ آپ لوگوں کا پری کم منز کے حساب سے چیزیں کافی سٹرونگ ہو جائے تو کوشن اگر یہاں سے آئے آٹ ان کلچر اور موڈرن ہسٹری سے تو آپ اسے آسانی سے کر سکیں تو آپ لوگ ضرور بٹا جوئن کریے صبح والی جو پربھاؤ 2.0 ہے آٹ ان تلچر کی اور شام کو کل آٹ سے دس بجے پھر موڈرن ہسٹری ہوگی تو ٹھیک بتاؤ گود نائٹ آپ لوگوں کو بہت شکریہ بہت موڈرن ہسٹری کی کلاس میں آٹ سے دس بجے شام ٹھیک بتاؤ